آقا کوہ خواب میں ایک عجیب و غریب آدم زاد آیا ہے جو ساتھ میں تلسمی دوتا بھی لیا ہے تلسمی دوتا بھی اس کے پاس ہے؟ ہاں اسے آپ کی تلاش ہے اچھا؟ دوتا بولتا ہے آپ کا پتہ پوچھتا ہے وہ میرا پتہ پوچھتا ہے؟ میں اس کا پتہ اپنی تلسمی اینگوٹی سے پوچھتا ہوں اے جینہ گلفام کی تلسمی اینگوٹی وہ کون آدم زاد ہے جو میرا پتہ پوچھتا ہے کوہ قاف میں گلفام کو ڈھومتا ہے ابھی بتاتی ہوں آقا بھائی صاحب کیا آپ جنہیں گلفام کا پتہ بتا سکتے ہیں؟ بھائی صاحب بتا ہے تلسمی اینگوٹی یہ پورسرار آدم زاد کون ہے؟ آقا یہ تو جبران جادوگر ہے جبران جادوگر؟ ہاں آقا آقا اس آمری کا خاص بندہ ہے اس کے کاندھے پر تلسمی پرندہ ہے کیا شاہ فاران بلال نے اس حسن آرہ کو میرے پنجوں سے چھڑانے کے لیے بھیجائے؟ نہیں آقا حسن آرہ کو آپ کے پنجے سے چھڑانے کے لیے نہیں بلکہ آپ کے ہاتھ سے تلسمی اینگوٹی اڑانے کے لیے آیا ہے کیا کہا؟ ایلس میں اینگوٹی چھڑانے آیا ہے؟ ہاں آقا وہ تجھ سے مجھ کو چھڑانے آیا ہے اب کیا ہوگا آقا؟ اب کیا ہوگا؟ تو فکر نہ کر تجھے میں اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا اور جادوگر جبران کو زندہ نہیں جانے دوں گا آقا 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 سبح سے شام ہو گئی مگر اب تک کام نہیں ہوا گلفام سے یہاں سب ڈرتے ہیں کوئی اس کا پتہ نہیں بتاتا آقا میری تلس میں آنکھوں میں بھی کچھ نظر نہیں آتا ایسے میں سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں؟ سامری کس مرض کی دوائے آقا؟ سامری سے پوچھئے وہ ہی کوئی راستہ بتائیں گے تو ٹھیک کہتا ہے پرندے میرے بندے تو اپنے آقا کے آقا یعنی آقائے سامری کے دربار کا منظر دکھا سامری کا جلوہ دکھا میں سامری سے مدد چاہتا ہوں تو پھر میری آنکھوں سے سامری کا جلوہ دیکھیں آقا آقا سامری تیرا یہ بندہ تجھ سے بہت دور اور مجبور ہو گیا ہے تیری مدد چاہیے میرے آقا بلفام حفاظت کے تلسمی پردے میں چھپا ہوا ہے تلسمی دوتے کو بھی نظر نہیں آتا آقا سامری بس اتنے سے بات کے لیے پریشان ہو رہا ہے تو تیرا کام تو تیرے آقا سامری کے قدموں کی دھول بھی کر سکتی ہے تیرے قدموں کی دھول ہاں جبران میں جانتا ہوں اس وقت تو سے دور بہت دور کوئی اتاف میں ہے اگر پھر بھی میں تیرے بہت قریب بہت قریب اپنا ہاتھ آگے بڑا پھر دیکھ میرے قدموں کی دھول خود بخود تیرے ہاتھوں میں آ جائے گی بڑا اپنا ہاتھ شکریہ میرے آقا سامری شکریہ آقا سامری اب بتا میں تیرے اس پیروں کی دھول کو اس خاک کو کیا کروں اب اس خاک کو دھول اپنے عزیز پر اندے کی آنکھوں میں ڈان دے زارے دل اس میں پردے خود بخود ہٹ جائے گی اور دل اس میں پردے کی نظروں کو راستہ دے گی وہ گلفان کو دیکھے گا اور تجھے گلفان تک پہنچنے کا راستہ بتائے گا جیبران راستہ تیرا لاک لاک شکریہ آقا سامری تیری نوازش اور تیری انائت کا میں اور بھی قائل ہو گیا پھر کوئی مشکل پڑے تو مجھے ضرور یاد کر چکریہ میرے آقا چکریہ مجھے بہت کچھ دیکھائی دینے لگا ہے میں ابھی گلفان تک پہنچنے کا راستہ دھون نکالتا ہوں آقا شاہ پاش میرے تلسمی پرندے شاہ پاش اب گلفان میری پانچ سے زیادہ دور نہیں ہے آقا گلفان آقا آقا گلفان آقا گلفان آقا کیوں اس طرح بدھوا سو رہا ہے جنہیں گلفان کے تلس میں مقبر آپ ہی کچھ ایسی ہے آقا کیا بات ہے جلدی بتا کیا خبر لائیا ہے یوں سمجھ لیجئے کوہکا میں توفان نے سر اٹھایا ہے جلجلہ آیا ہے جلجلہ ہاں آقا جلجلہ ہی آیا ہے آدمزادوں نے کوہکاپ میں میل بنایا ہے کیا جنہوں کی دنیا کوئی قاف میں محل اور وہ بھی آدمزادوں کا ہاں آقا انسانوں کی دنیا سے دو آدمزاد آئے ہیں جنہوں نے ایسا علی شان محل بنوایا ہے جسے دیکھ کر جنے اور پریان بھی شرمندہ ہو جائیں حقیر آدمزاد کی یہ ضرورت کہ جنہوں کو بھی شرمندہ کرے مگر پلت جھپکتے ہی آدمزادوں نے محل کیسے بنا لیا یا وہ تلس میں جانتے ہیں یا جادوگر ہے یہ تو میں نہیں جانتا آقا اگر ان کے قبضے میں تلسمی طاقت ضرور ہوگی کیا ان آدمزادوں کو کسی نے روکا ٹوکا نہیں کسی کوہ قاف کے جن نے انہیں اس جرم کی سزا نہیں دی کوہ قاف کے کسی جن میں وہ طاقت نہیں کہ ان آدمزادوں کا بال بھی باقا کر سکے کیا ہا آقا اس محل پر کوئی تلسم کوئی جادو اثر نہیں کرتا کوئی جادو اثر نہیں کرتا کیا بکواس کر رہا ہے تلسمی مغبر ہا آقا میں نے ان آدمزادوں کی اصلیت جاننے کے لیے محل میں گھسنے کی کوشش کی تھی مگر ناکام ہو گیا میرا جادو کسی کام نہ آیا اس محل میں جن تو کیا سوئی بھی داخل نہیں ہو سکتی کمال ہے تاجوب ہے حیرت ہے اجنبی انجان آدمزادوں کے پاس ایسی تلسمی طاقت ہے کہ جس کے سامنے جن بھی بیبس ہیں تو جا تلسمی مغبر میں دیکھتا ہوں وہ آدمزاد کون ہے اور کوئی قاف میں آ کر کیوں ٹھہرے ہیں ان آدمزادوں کو گلفان کے تلسمی طاقت کا اندازہ نہیں وہ میری جادوی نظر اور میرے دلے سنسے مچ نہیں سکتے کیا بات ہے بھائی جان اکنی رات ہو گئی اور آپ ابھی تک سوئی نہیں وہ سب میں پریشانی میں مجھے نین نہیں آ رہی تم بھی تو نہیں سوئے کیا تم بھی پریشان ہو لگتا ہے ہم دونوں کی پریشانی کی وجہ ایک ہی ہے بھائی جان تم شاید جنہیں غلفان کی بات کر رہے ہو ہے نا لہول والا قوت رات کے ان دیشمی اندھیروں میں بھلا کوئی خوپناک جنوں کو یاد کرتا ہے کیا مطلب تمہارا مطلب صاف ہے بھائی جان اس بات کو اچھا ہلاک چھپائیں پر یہ بات چھپ نہیں سکتی یہ تھنڈی تھنڈی سانسے بھرنا راتوں کو جاگنا صبح کوئی آپ کو دیکھے گا تو وہ یہی کہے گا کہ تیری صبح کہہ رہی ہے تیری رات کا فسانہ بلال تم بہت شریر ہو گئے ہو اپنے بڑوں کا راز آنکھوں سے بھاپ لیتے ہو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے ماہف کرنا بھائی جان آپ میرے بھائی ہی نہیں دوست بھی ہے بجپن سے ہی آپ میرے ہمدھم بھی رہے ہیں اور ہمدھرد بھی اس لئے میں ضرورت سے زیادہ آپ کا احترام و عدد نہیں کر سکتا ہاں بلال یہ تو ہے اور اس وقت ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں ایسے میں تو ایک ہمدھم اور ایک ہمراس کی سخت ضرورت ہے اور پھر تم سے اچھا دوست اور مجھے کہاں ملے گا بھائی مہجبین کی یاد ستا رہی تھی نا بھائی جان ہاں اور تم حسن آرہ کو یاد کر رہے تھے نا ہم پتہ نہیں وہ دونوں کس حال میں ہوں گی ارے وہ بھی تمہاری طرح سے بے چین ہوں گی اور کیا کاش کسی صورت دو دو باتیں ہو جاتی تو ایک دوسرے کا غم گلت کر لیتے دل تو میرا بھی بہت کرتا ہے کہ میں جب ان سے باتیں کروں بھائی جان مجھے یقین ہے کہ یہ ایک شیعہ ہے جو ہمارا یہ کام کر سکتی ہے کون سی شیعہ سرمیدانی واہ کیا تاقیب سجائی ہے اے سرمائی پری حاضر ہو تجھے تیرا آقا جلال اپنی خدوت میں طلب کرتا ہے حاضر ہو ظاہر ہو سرمائی پری حاضر ہو خیریت تو ہے آقا جلال اتنی دیر رہا کیوں مجھے یاد کیا کیوں نیند سے بیدار کیا عرق تمہیں اپنی نیند کی پڑی ہے اور یہاں ہماری راتوں کی نیند اچاٹ ہو گئی ہے اوہ تو یہ بات ہے کیا بات ہے مجھے تم دونوں بھائیوں کی دل کا حال معلوم ہے عشق بڑی بری چیز ہے آقا اچھا ہے ابھی تک میں اس بلا سے محفوظ ہوں راتوں کو تارے نہیں گنتی آرام سے سوتی ہوں اچھا اچھا عشق کیوں برائیہ کرنی چھوڑو اور یہ بتاؤ کیا میری مہجبین سے اور بلال کی حسن آرہ سے باتچیت ہو سکتی باتیں بھی کروا سکتی ہوں اور ملوا بھی سکتی ہوں ملوا بھی سکتی ہو ہاں بگر تم دونوں سے نہیں مل سکتے پھر صرف تمہارے عکس مل سکتے ہیں میں تمہارے عکس کو حسن آرہ اور مہجبین کے پاس پھیج سکتی ہوں تو پھر ہمارا یہ جسم تمہارے جسم تمہارے عکس کے لوٹنے تک یہی بے حصو حرکت پڑے رہیں گے ٹھیک ہے پھر یہ بتاؤ کہ ہمارے عکس کو وہاں پہنچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گی میری سرمیدانی میں سے تلسمی سرما اپنی دونوں آنکھوں میں باری باری لگا لو اور پھر آنکھیں بند کر کے لیٹ جاؤ برس ارہ واہ یہ تو بہت آسان ہے اگر میرے عکس اس پلنگ سے اٹھا تو مجھے ایسا لگے کہ جیسے مجھے میرے پاؤں واپس مل گئے ہو تو پھر سرما لگاؤ اور محبت کے تلسمی سفر کے لیے تیار ہو جاؤ ٹھیک ہے سرمای پری ٹھیک ہے ٹھیک ہے لو بیلال تم بیلال ٹھیک ہے 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 مجھے بین جلال مجھے بین جلال مجھے بین مجھے بین مجھے بین مجھے بین مجھے بین اللہ رحم کر اللہ اللہ رحم کر مجھے بین ہم بچھڑے ہو ان کو ملا دے اللہ بس بس مجھے بین اپنے ہب پر اتنا ذنب نہ کرو جب بسمت اور وقت ہی مجھ پر ضرم کر رہے ہوں تو میں اپنے اپنے ضرم کیوں نہ کروں مجھے اب تمہاری جدائی پرداشت نہیں ہوتی جلال مجھے بین مجھے بین مجھے بین تصور میرا من پہلایا کرتا ہے مگر اب جب تم پاس میں ہو اور میں تم سے ملنا سکو مجھے بین یہ مجھے بین نہیں ہوتا جلال نہیں ہوتا اس وقت اس وقت تم اس تصویر میں نہ بھی ہوتی نا مہجبین تب بھی تم مجھ سے مجھ سے ملنے سکتی تھی کیوں کیوں نہیں مل سکتی تھی کیوں کی کیوں کی اس وقت جو جلال تمہارے سامنے کھڑا ہے وہ صرف جلال کا عقص ہے میرا جسم تو اس وقت کوہ کاف میں دل اس میں نیند سو رہا ہے اس کا مطلب تم بھی میری طرح مجھ سے ملنے سے مجبور ہو ہاں مہجبین ہاں اس وقت ہم دونوں وقت کے قید میں ہیں تم اس تصویر کے اندر قید ہو اور میں 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 اپنے جسم سے آزاد ہو کر بھی قید ہوں یہ کیسی مجبوریاں ہیں جلال کیسی مجبوریاں ہیں انشاءاللہ اب جلد ہی یہ مجبوریاں ختم ہوں گی اور محبت کے مجرم سزا پائیں گے سزا پائیں گے مہجبین سزا پائیں گے یا اللہ اچام ہجمیں اچام ہجمیں اچام ہجمیں جلال شلال کہاں بھیج دیا یہ بہن خوشنار کا تو نہیں ہے خوشنارہ 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 تم پھر میرے خواب میں آگئے یہ خواب نہیں خوشنارہ حقیقت ہے حقیقت ہے تم سچ مچھ آگئے تم مجھے چھوڑا کے لئے کے جاؤ گے نا مگر تمہیں قید کس نے کیا ہے اور یہ یہ جگہ کونسی ہے خوشنارہ تمہیں نہیں پتا تمہیں پتا بھی کیسے چلتا تمہارے جانے کی بات وہ وہ غلفام نے اپنے تلسمی پرندے کے ذریعے مجھے 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 آگوا کروایا اور اور اس کفہ میں قید کر دیا اس بدبقت نے تو مجھے بھی آدھا پتھر کا بنا کر بستر میں قید کر دیا ہے میں 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 چل پھر نہیں سکتا ہوں اس نارہ پر تم تو اپنے پیرے سے چل کے آئے ہو کیا یہ سب کچھ تلسمی ہے بلال یہ ایک لمبی کہانی ہے اس نارہ اس وقت یہاں صرف میرا سایا یا اکسی آیا ہے پر جلد ہی میں اپنے بھائی جلال کے ساتھ یہاں پہنچوں گا اور جنہیں گلفام کو اس کے انجام تک پہنچوں گا یہ ایک یہ ایک لمبی کہانی ہے اس نارہ اس وقت یہاں صرف میرا سایا یا اکسی آیا ہے پر جلد ہی میں اپنے بھائی جلال کے ساتھ یہاں پہنچوں گا اور جنے گلفارم کو اس کے انجام تک پہنچاؤں گا اس میں تمہیں کوئی مقصان تو نہیں پہنچا ہے نا حسنہ رہا نہیں نہیں اس لقش سلمانی کے ہوتے ہوئے وہ مجھے ہاتھ لگانے کی حمد بھی نہیں کر سکتا پر تو میری فکر نہ کرنا فکر کیسے نہ کروں حسنہ رہا میں تمہارا یہ حال اپنے بھائی جلال کو ضرور بتاؤں گا ہم کو ہکاپ میں جنہیں گلفارم کے سر پر پہنچ گئے ہیں ہم جلد ہی اسے اس کے کیے گئے گناہوں کی سزا دیں گے اور اس کے دل اسم سے تمہیں آزاد کرائیں گے تو میرا انتظار کرنا حسنہ رہا ہاں اچھا ٹھیک ہے خدا حافظ بلال خدا حافظ حسنہ رہا موسیقی 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 تم نہیں جانتے اسے تم سزا دینے کی ارادے سے کوئی خواف آئے ہو وہی تمہاری خضا ہے اور اگر تمہاری رضا تمہاری خضا ہی میں ہے تو پھر مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ جلال اور بلال یاد رکھو تم دونوں بھائیوں کو تو میں سر سے لے کر پیر پتھل کا بنا کر کوئی خواف کے بازار میں سجا دوں گا تمہارا تماشا بنا دوں گا پتھر کے آدمزادوں کو دیکھ کر کوئی خواف کے جن اور زمین کے انسان عبرت حاصل کریں گے سبق لیں گے اور کوئی جن کوئی آدمزاد مجھ سے ٹکرانے کا خواب بھی نہیں دے گا مجھے تنہا کیوں نہیں چھوڑتے کیوں کہ میں تنہا رہنا نہیں چاہتا تمہارا حسن مجھے تمہاری طرف خیشتا رہتا ہے اس لئے میں بار بار تمہارے پاس چلاتا ہوں میں تم سے محبت کرتا ہوں حسن ہارا مگر میں تم سے نفرت کرتی ہوں اے زیدھی آدمزاد حسینہ اپنے حسن پر اتنا غرور اچھا نہیں تو ایک کاف میں ایک سے بڑھ کر ایک پری ہے اپنے حسن میں یکتہ مگر مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہوا ہے جو میرا دل تجھ پر سیدھا ہے تم مجھ سے الگ ہو اور میں تجھ سے جدا ہوں تم ایک جن ہے میں ایک آدمزاد ہوں تیرا میرا میل کبھی نہیں ہو سکتا اے آدمزاد حسنہ میں مسلسل تجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا رہا ہوں اور تم ہمیشہ انکار کرتی رہی دان کھول کر سن لے آج آخری بار کہتا ہوں میری محبت کو قبول کر لے مجھ سے شادی کا اقرار کر لے میری شریکہ حیات بن جا سارا تا سارا کوئی قاف تیرے قدموں پر سزدہ کرے گا میں کوئی قاف کا بیتاس بادشاہ تیرا غلام بن جاؤں گا یہی نہیں مجھ سے ٹکرانے اور مجھے شکست دینے کا خواب دیکھنے والے جلال اور تجھ سے شادی کی تمنا رکھنے والے بلال کو بھی معاف کر دوں گا اپنے دیسے اسے آزاق کر دوں گا میں تجھ سے شادی کبھی نہیں کروں گی مانجا مجھے تسلیم کر لے میری محبت کو قبول کر لے ہاں کہ دے تین بار ہاں کہ دے نہیں 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 تُو لاکھ ستم کر لے ہزارہ ظلم ڈھالے مگر تیری آرزو کبھی پوری نہیں ہوگی تُو اپنے ناپا کے رادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا تیری شریکیں حیات بننے سے اچھا ہے کہ میں موت کو گلے لگا لوں اپنی زندگی کا چراغ خود ہی پوچھا دوں اے مغرور حسنا تُو نے میری محبت کو تھکڑا کر میرے غصے کی آگ کو بڑھتایا ہے یہ تُو نے اچھا نہیں کیا حسن آرہا اب دیکھنا میں تیرے بطنسیر باشق ملال اور اس کے گمبخت بھائی جلال کا کیا حشر کرتا ہوں تُو کیا حشر کرے گا خدا ظالم اور شیطانوں کا ساتھ کبھی نہیں دیتا اللہ رحیم و کریم ہے وہ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کا ساتھ دیتا ہے ملال اور جلال ان کے نیک بندے ہیں کون کا کچھ بھی نہیں کرسکتا ایتنا ب Africa اے میرے دلس میں موٹھی تیرا مالک تیرا خالق تیرا آقا تجھے حکم دیتا ہے آدمزادوں کے اس محل اور محل میں رہنے والوں کو پتھر کا بنا دے پتھر کا بنا دے سنگ مرمر کا بنا دے اے میرا جادو پلٹ گیا میرا تلس میں ناکام ہو گیا اے میرے تلس میں موٹھی میرے حکم کی تعمیل کر اس محل کی ہر شے کو پتھر میں تبدیل کر پتھر چاہیں ناکامref Roy پتھر چاہیں ناکاموزی پتھر چاہیں دارا کچس دارا کچس دارا کچogram موٹھی دارا کچس لمенные چکس موٹھی داری دار موٹھی میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا نا جلال اور بلال کا یہ محل بفاظت کے قلت میں گھرا ہوا ہے جس پر کوئی جادو اثر نہیں کرے گا کیسے نہیں کرے گا ضرور کرے گا مجھ سے ٹکرانی کی خلطی کرنے والا ہر آدم ذات بے موت مرے گا پتھر بنے گا اب جادو سے کچھ نہیں ہوگا آگا اگر میں نے ایک راز معلوم کر لیا ہے کون سا راز معلوم کیا ہے تُو نے عطا وہ راز جس سے آپ آدم ذاتوں کے قلسمی محل میں داخل ہو سکتے ہیں جو راز گلفان نہیں جان سکتا وہ تُو نے کیسے جان لیا قلسمی طاقتیں اور جادو ہمیشہ کام نہیں آتے کبھی کبھی عام انسانوں کی طرح بنے رہنے سے بڑے فائدے ہوتے ہیں کہنا کیا چاہتا ہے تُو یہ محل جنہیں زاریب نے بنایا ہے اور جنہیں زاریب کا قلسم اس کے سوٹے میں ہے یہ تو میں بھی جانتا ہوں آگے تو سنیے آقا آپ اپنی انگوٹھی اُدار کر اس تلسمی محل میں داخل ہو سکتے ہیں کیا یہ کیسا تلسم ہے تلسم میں انگوٹھی نہ ہو تو جا سکتے ہیں اور تلسم میں انگوٹھی ہو تو نہیں جا سکتے ہیں یہ آدم زادوں کا خاص تلسم ہے جسے اخل کہتے ہیں اس لیے آپ دماغ پر زور مت دیجئے بس انگوٹھی اُتار دیجئے میرا سارا تلسم میرا سارا جادو اسی انگوٹھی کی وجہ سے ہے انگوٹھی اُتارے بغیر آپ اس تلسمی محل میں داخل نہیں ہو سکتے اس محل پر کوئی تلسم نہیں چلے گا اگر انگوٹھی اُتاروں تو میں کسی کام کا نہیں رہ جاؤں گا آپ کو بس اتنا ہی کام کرنا ہے محل میں جا کر جنہیں زارید کے تلسمی سوٹے پر قبضہ کرنا ہے سوٹا قبضے میں آتے ہی جلال بلال اور اس کے غلام جن سب آپ کے غلام ہو جائیں گے کیا تلسمی سوٹے پر قبضہ کرنا اتنا آسان ہے آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں خوش قسمتی سے اس وقت محل میں جلال اور بلال بھی موجود نہیں ہیں جنہیں دولت اور جنہیں ریاست آپ سے مخابلہ کرنے کے لائک نہیں ہیں سمجھا لے انگوٹھی تو سنبھال نہیں بہر جا تو اگر اس انگوٹھی کو ہاتھ لگائے گا تو جل کر راکھ ہو جائے گا موسیقی 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 ہاں اب ٹھیک ہے اب تو اسے سنبھال کر رکھ اس کی حفاظت کر میں ابھی آتا ہوں مجھے کچھ صاف دکھائی نہیں دے رہا ہے آقا آپ پڑے ہوتے جا رہے ہیں اس لئے آپ کو صاف دکھائی نہیں دیتا کیا اول جلول بک رہا ہے دوتے تو بھول گیا تو اپنے آقا سے بات کر رہا ہے میری آنکھوں سے کچھ صاف دکھائی نہیں دے رہا ہے اگر تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کی مہل کے باہر وہ کون ہے اور کیوں کھڑا ہے ابھی دیکھتا ہوں آقا 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 مجھے بچاؤں کہیں چھپاؤں کیا ہوا کیوں ہڑ بڑا رہا ہے کیوں گڑ گڑا رہا ہے کیوں کھڑ بڑا رہا ہے آقا یہ تو وہ ہی شیطان بچہ ہے شیطان آہ وہ ہی شیطان بچہ جس نے تلیس بھی دوتا بنا کر آپ کے ہاتھوں کے دوتے اڑا دیئے تھے چپنے مردود خود ہڑ بڑا رہا ہے اور میرا دل بھی دھڑکائے رہا ہے اپنی چوچ بدرک اور آنکھیں کھول کر دیکھ تو اس کی ہاتھوں میں کیا ہے جوگ آقا 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 کیا ہوا برندی آقا میں نے جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر میری آنکھیں میں چوندھی آ گئی آخر کیا چیز ہے اس کے ہاتھوں میں دلسمی انگوٹھی آقا جنہیں گلفام کی دلسمی انگوٹھی کیا کہہ رہا ہے برندے کیا کہہ رہا ہے صد کہہ رہا آقا یہ تو خوشکبری ہے بہت خوشکبری ہے برندے گلفام کی دلسمی انگوٹھی دلسمی مقبر کے پاس کیوں ہے آقا یہ دلسمی لڑکا یقیناً گلفام کا خاص بندہ ہے اس روز وہ بھی یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہم گلفام کا بتا کیوں کوش آئے ہیں اس کا مطلب یہ لڑکا گلفام کا دلسمی مقبر ہے ہوا کریں ہمیں اسے کیا آقا پیڑ مت کے لیے آپ کھائیے کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ وہاں گلفام کا دلسمی مقبر پھر سے اڑنچو ہو جائے آپ اسے پکڑ لیجی آقا جو ٹھیک کہہ رہا ہے پرندے ملکل ٹھیک جادوکر انسان تم یہاں بھی ظاہر ہو گئے ہو ہاں آقا کو انسان سمجھنے کی بھول مد کرنا دان میرا آقا شیطان شیطان سمجھا کیا چوبت ہوتے آقا میرا مطلب تھا انسان تو کمزور ہوتا ہے اور شیطان تو تم میری حقیقت جان گئے ہو تو تم ہماری آنکھوں میں دھول جوک کر غائب ہو گیا تھے بگر اب تم ہم سے بچ کر نہیں جا سکو گیا یہ اپنا دلسم دکھا کر اس دن غائب ہو گیا تھا اب تو اپنا دلسم دکھا میں چھوٹوں کے تو نہیں لگتا جوک مقا جوک اب چھوٹے تو دے چاپاش میرے بندے چاپاش آقا میں گلفاب کے اس گلاب کو گلفاب کی دار پتھر کا تو نہیں منا سکتا بگر پھر بھی یہ ہیلڈل نہیں سکتا مجھدار اکومس مجھدار اینکون مجھدار اینکون کلپان کی تلسمی ایامگون ڈھی تو مل گئی اب جلال اور پلال کا خون حاصل کرنا ہوگا خون ملتے ہی اور کے سعادت ہی میرے ہاتھوں میں ہوگا ہاں 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 بات دلس میں انگوٹھی باہ باہ مجھے جل سے جل سے اوٹھا کر فرار ہو جانا چاہیے کم باکتی دونوں جین یہاں کیا کر رہے ہیں کہیں جہاں پر ہنگاوانا کر دے میرے پاس تو اپنی دلس میں گوٹھی بھی نہیں ہے ہاں ہاں خل کر بڑنا دوں جائے ہاں 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 خل کر ہاں 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 اللہ ہاں ہاں آدم تو تم یہ سونٹا چورانے آئے تھے ہاں سونٹا چورانے آیا تھا اور چورا کر جا بھی رہا ہوں مگر ہم تمہیں یہ سونٹا چورا کر جانے نہیں دیں گے تم مجھے رکو گے جبکہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری تلسمی طاقت ختم ہو چکی ہے اور تمہاری بھی تلسمی طاقت ختم ہو چکی ہے کیا مطلب اگر تمہارے پاس تلسمی طاقت ہوتی تو تم تلسمی محل کے اندر تلسمی حصہ تو اگر اندر نہیں پہنچ سکتے تھے یہ دیکھو اس کے ہاتھ میں تلسمی آنگ اٹھی بھی نہیں ہے اور یہ ہماری طرح تلسمی طاقت سے محروم ہو چکا ہے اسی لئے یہ تلسمی سوٹا حاصل کرنے آیا تھا لا یہ سوٹا آیا تھا میرا ہی دوں گا نہیں دوں گا چھوٹا ہی دوں گا چھوٹا مجھے اگر آگے بڑے تو جینے زارب کو طلب کروں گا اب وہ میرا غلام ہے اس کا دلسمی سوٹا میرے خبز میں ہے تم بھلے جینے زارب کو طلب کرو اگر ہم تمہیں یہ سوٹا یوں نہیں لے جانے دیں گے تو پھر تیار ہو جاؤ جینے زارب سے پکنے کے لیے جینے زارب حاصل ہو جینے زارب زارب ہو جینے زارب حاصل ہو جلدی خبز میں ہے میرے آگا جلدی خبز میں ہے بار بار کر لیڑ دوں گا میری شکل پر دوں گا یہ کیا کر رہا جینے زارب یہ کیا کر رہا خبز میں ہے جلدی خبز میں ہے فار نراب کے مجھے جگانے کی سرزا پائے گا اور ہرسے کے لیے سو جائے گا گلفاں بھوم میں ہی مارا جائے گا جینے زارب تم جانتے نہیں جلدی خبز میں ہے تم جانتے نہیں بے گلفاں بھوم میں میرے آنچا ہوں میں زارب ہوں میں سوٹا پاکا ہوں زر پاکا ہوں جینے زارب جینے زارب جینے زارب جینے زارب گلفاں چور ہے اسے چوری کی سزا دے جو حب میرے آقا اس نے مجھے چگایا ہے بہت چتایا ہے گلفا خبز میں ہے مجھے مدے تم جانتے ہے جینے زارب مجھے مدے مجھым موسیقی تو تم یہ سونٹا چورانے آئے تھے ہاں سونٹا چورانے آیا تھا اور چورا کر جا بھی رہا اگر ہم تمہیں یہ سونٹا چورا کر جانے نہیں دیں گے تم مجھے رکو گے جبکہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری تلسمی طاقتیں ختم ہو چکی ہے اور تمہاری بھی تلسمی طاقت ختم ہو چکی ہے کیا مطلب اگر تمہارے پاس تلسمی طاقت ہوتی تو تم تلسمی محل کے اندر تلسمی حصہ کول کر اندر نہیں پہنچ سکتے تھے یہ ہے اس کے ہاتھ میں تلسمی انگوٹھی بھی نہیں ہے اب یہ ہماری طرح تلسمی طاقت سے محروم ہو چکا ہے اسی لیے یہ تلسمی سوٹا حاصل کرنے آیا تھا لا یہ سوٹا حافظ دے دے لائے دوں گا چھوڑا چھوڑا مجھے سوٹا مار مار کر مار دے دوں گا میری شکل کی کا لڑ دوں گا سرکر کہانے کی مساقائیں This will work Awakening مرزا آئے گا مفت میں ہی مارا جائے گا مرزا ری مارا گا اینجا نقال مرزا ری مارا گا مرزا مرزا را بار کیا ہوا آقا کیا ہوا کچھ نہ پوچھ کیا ہوا لا وہ انگوٹھی لا مگر وہ انگوٹھی تو وہ جادوگر لے گیا کیا بکتا ہے مخبر میں نے اس انگوٹھی کی حفاظت کے لیے مجھے معمور کیا تھا مگر میں کیا کرتا اس جادوگر کے تلسمی توتے نے اپنے تلسم سے مجھے پتھر کی مورت کی طرح بے حص بے حرکت کر دیا تھا لگتا ہے ادھر ہی آ رہا ہے کمبخت بھاگ جلدی سے بھاگ مرنے تو بھی سوٹی سے پٹے گا کیا درگت بنائی ہے جنہیں زہریب نے غلفام کیا بہت خوب بہت خوب مزا آ گیا بھائی جان کاش ہم غلفام کے پٹنے کا منظر اپنے آنکھوں سے دیکھ پاتے اگر افسوس ہمارے ہاتھ سے اچھا موقع نکل گیا انشاءاللہ بلال ایسا موقع پھر آئے گا لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جب اس تلسمی محل میں اسی کا جادو چل نہیں سکتا تو پھر غلفام یا کیسے گسایا آقا یہ بات تو آپ کو جنہیں زہریب ہی بتا سکتا ہے آقا یہ سونٹا لیجئے اور جنہیں زہریب کو طلب کیجئے لیجئے یہ سونٹا ہاں جنہیں دلت جنہیں زہریب حاضر ہو تجھے تیرا آقا جلال اپنی خدمت میں طلب کرتا ہے حاضر ہو جنہیں زہریب ظاہر ہو جلدی حکم دے میرے آقا پرنہ سوٹا مار ٹور کر مار آ لوں گا جنہیں زہریب تم نے تو کہا تھا کہ اس تلسمی اور حفاظتی حسار کو توڑ کر کوئی اندر نہیں آ سکتا پھر جنہیں غلفام اندر کیسے گھوسایا ہاں ہاں میرے آقا میں نے کہا تھا کہ اس محل میں کوئی جادو اثر نہیں کرے گا اور وہ جالاک جنہیں گلفام اپنی تلسمی انگوٹھی جس میں اس کی ساری جادو اپھووت ہے اسے باہر چھوڑ کر آیا تھا اگر وہ انگوٹھی پہن کر آتا تو اندر ہرگز گھوسنا ہی پاتا تب تو اس مردود کو آسانی سے گرفتار کیا جا سکتا ہے ہاں یہ تو بے وکوفی ہو گئی جنہیں زارب تم نے غلفام کو گرفتار کیوں نہیں کیا جانے کیوں دیا ہاں ہاں میرے آقا مجھے تو صرف اسے سزا دینے کا حکم ہوا تھا اور میں نے اسے حکم پیٹا آقا یہ بھول اصل میں ہم سے ہوئی ہے چونٹا میرے ہاتھ میں آ گیا تھا میں نے جلدی میں جنہیں زارب کو حکم دیا کہ وہ اسے اس کی چوری کی سزا دیں وہ اصل میں سونٹا چورا نہیں آیا تھا تو اسے سونٹے کی حقیقت معلوم ہے مجھے نین آ رہی ہے میرے آقا چلدی حکم دیں مرنہ سوٹا مار مار کر کھا ال کھے دونگا تم جا سکتے ہو جو حکم میرے آقا سمجھ میں نہیں آقا جنہیں غلفام کو ہمارے سوٹے کی ضرورت کیسے پڑ گئے وہ اسے کچھ چکانا چاہتا ہے شاید وہ ہماری تلسمی خودتوں سے در گیا ہے بھائی جنھ اس کا مطلب ہے ہماری تلسمی طاقتیں اس کی تلسمی طاقتوں سے بڑھ کر ہیں غمبخت یہ سب تیری وجہ سے ہوا زندگ میں کبھی ہوا کے جھوکے نے بھی میرے بال تک چھونے کی امت نہیں کیتا دلفام کے آج یہ درگت بن گئی ہے کہ ایک معمولی جنڈے سوٹی مار مار کر میری خال تک ادھڑ کر ادھی غلپا تمہارے نام سے تو کوہی کاپ تھر رہا اٹھتا تھا اور آج تمہیں جن کے نام سے تھر تھر کاپ رہ ہو خورا سان کی بل بل بھی آج ہماری درگت دیکھ کر چہکنے لگی ہے کیوں نچیکو تمہیں دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کسی نے گن گن کر جوتے مارے ہو دل باغ باغ ہو گیا غلپا غصت دل آتی ہے مجھے خیر ابھی بتاتا ہوں تجھے ابھی کسی شیطانی بلا کو حاضر کرتا ہوں آقا آپ کا جادو نہیں چلے گا آپ بھول گئے کہ آپ کی تلس میں انگوٹھی وہ جادو کر چُرا کر لے گیا تو تمہارے تلس میں طاقت پچھن گئی ہے کبھی تو پٹ پٹ آ کے آئے ہو ہموش بتمیز بجزاپ لڑکی غصہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا کچھ سوچئے کچھ کیجئے کلس میں انگوٹھی کے بغیر آپ دھر کے رہیں گے نہ گھاٹ کے ہاں ڈوبی کے کستے بن جائیں گے آگا آپ کے تو ہاتھ جل گئی ہاتھ ہی نہیں پورا بدن جل گیا ہے آگ سے کھلو گی تو ہاتھ تو چلے گا ہی گلفان کی تلسمی انگوٹھی آپ میرے کبزے میں ہائے آگا آپ کا تو ہر بار ہر کام بگڑ جاتا ہے اس بار آگا اے سامری کی مہربانی سے یہ انگوٹھی ہاتھ لگیے ہاں میرے پندے آگا اے سامری کی مدد اور انائت نہ ہوتی تو نہ ہی بدقسمتی اتنی آسانی سے میرا پیچھا چھوڑتی اور نہ ہی خوش قسمتی اتنی جلدی مہربان ہوتی تم نے تو دیکھا ہے نا میرے پرندے کہ یہ تلسمی انگوٹھی کتنی آسانی سے میں نے حاصل کی ہے آگا ہاں دیکھ میرے پرندے یہ انگوٹھی میرے ہاتھوں میں کتنی جنچ رہی ہے آگا واقعی میں بہت جنچ رہی ہے بگر مجھے کوئی شک ہو رہا ہے کیسا شک میرے پرندے آگا یہ تلسمی انگوٹھی جنہیں گول فارم کے غلام تھی اس لئے یہ دیکھ لیجئے اور اسے پرک لیجئے کہ کیا یہ آپ کا حکم بھی مانتی ہیں مانے گی ضرور مانے گی یہ تلسمی انگوٹھی اپنے نئے آقا کا حکم ضرور مانے گی کل فارم کے حکم سے چاندار انسانوں اور چانوروں کو پتھر میں بدل دیتی تھی اپنے اس نئے آقا کے حکم سے بھی انسانوں اور چانوروں کو پتھر میں بدل دے گی مگر آقا ہمیں کسی کو پتھر بنانے کی ضرورت نہیں ہے ہم تو اس انگوٹھی کے تلسم سے بلال کو فیر سے ٹھیک کر دینا چاہتے ہیں اور یہی بات ہمیں اس انگوٹھی سے آز مانی چاہیے بس تو ٹھیک کہہ رہا ہے پرندے مگر ہمیں ایسا انسان کہاں ملے گا جسے کلفام نے پتھر میں بدل دیا ہو آقا امرے کے ساتھ ساتھ آپ کی یاد داشت بھی کبزور ہو گئیں پرندے بھول گئے آپ اس پرندہ فروش کو کچھ یاد آیا ہاں ہو ہو ہاں چل چل مرے ساتھ موسیقی 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 لو یہ شیطان پھیر آ گیا موٹا شیطان اور توتا کاٹے شیطانوں کے کان مجھے کوس رہے ہو پرندہ فروش اے شیطان نہیں جبران ہوں جبران لگتا ہے سرخات کے پرندے تمہیں پسند آ گئے آرے تمہارے مٹی کے پرندے ہمیں پسند نہیں آئے بھلا بے جاند پرندوں کو کوئی کیا کرے گا پسند نہیں آئے بڑے خوشی کی بات ہے ماف کرو آگے بڑھو ہم تمہیں ماف کرنے نہیں انصاف دلانے آئے ہیں ارے تم کیا انصاف کروگے مجھ بد نصیب کے ساتھ بھائے تمہارے سارے پرندوں کو زندہ کر دوں گا کیوں مزاق کرتے ہو جاؤ مجھ کو نہ ستاؤ آنکہ یہ پرندہ فروش تو آپ کی شکل کو قابل اعتبار نہیں سمجھتا آپ اسے اپنا جادو دکھائیے نا جادو آپ دیکھو میرے آنکہ کا جادو مجھے اے تلسمی انگوٹھی اپنا تلسم پکھا اور مٹھی کے ان بے جان پرندوں کو پھر سے جگہ اور پھر سے اڑا ہاں 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 یہ توع meer دوں گیا ہاں ہاں توعیک ہاں 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 یہ سرمدانی اور سوٹا جب تک میرے پاس ہے مجھے کسی کا ڈر نہیں میں ہر خطرے سے اپڑ سکتا ہوں اے جنہیں ہواباز حاضر ہو ظاہر ہو حاضر ہو اوہ میرے آقا مجھے فورا بلکہ شباب پری سے ملنا ہے مہجبین کو تصویر کی قیسے چھڑانے کی تدبیر کرنا ہے تو مجھے اڑا اور فورا وہاں لے جا حکم میرے آقا ملک آئے شباب پری کون ہے تو اے اجنبی نوجوان تجھے تیری اس گستا کی یہ سزا ضرور دے گی مگر پہلے یہ بتا جہاں کیوں آیا ہے تجھے میرا ٹھکانا کس نے بتا ہے اے تلسم کے نشے میں چور رہنے والی مغرور ملکہ جس تلسم پر تو نازے کرتی تھی وہی تلسم تجھے لے ڈوبا تیرا شباب بھل گیا تیرے حسن کا تیر خوبصورتی کی کمان سے نکل گیا مگر ابھی تک خرور کی رسیوں کا بل نہیں گیا کیا اُلجلول بکتا ہے نوجوان مجھے لفظوں کے جال میں نہ اُلجھا سیدھی بات بتا سیدھی بات یہ ہے کہ جس بے گناہ لڑکی کو تُو نے تصویرِ عبرت بنا دیا ہے وہ میرے محبوبہ ہے اوہ سمجھی میرے ہاتھوں تصویرِ عبرت کئی لڑکیاں بن چکی ہے اب میں کیا جانوں ان میں سے تیری محبوبہ کون ہے مہجبین سنم کو اتنی جلدی بھول گئی مغرور ساہرہ مہجبین سنم ہاں مہجبین سنم میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ تُو اپنے دلسم سے اپنے جادو سے مہجبین سنم کو آزاد کر دے میں اسے ہرگز آزاد نہیں کروں گی مہجبین سنم میری گنہگار ہے میری اس بدصورتی اس بڑھاپے کی وہی ذمہ دار ہے شیطانی کاموں کا ایسا ہی بھائیانک انجام ہوتا ہے لیکن اس کی ذمہ دار مہجبین نہیں جادوگر جبران ہے میں چانتی ہوں تو پھر مانتی کیوں نہیں اپنے دلسم سے مہجبین کو آزاد کر دے تجھے مہجبین سے عشق ہے اور مجھے اپنے کھوئے ہوئے حسن و شباب سے اگر تُو چاہے تو مہجبین کی رہائی کا سودا کر سکتا ہے میں تجھے جیتی جاکتی مہجبین بخش دوں گی مگر کیا تُو مجھے میرا کھویا ہوا حسن و شباب لٹا سکتا ہے میں کوئی صاحر نہیں جادوگر نہیں مگر خدا کی ذات پر یقین و ایمان رکھتے ہوئے وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ اگر تُو بہجبین کو اپنے تلسم سے آزاد کر دے گی تو میں تیرا کھویا ہوا حسن و شباب واپس لانے کی کوشش کر دوں گا کوشش؟ کوشش سے کوئی میری قسمت اور صورت نہیں بدلے گی کوشش خدا کے بندوں کا ایمان ہے اور کامیابی عطا کرنا خدا کی شان ہے تو پھر پہلے کوشش کر اگر مجھے میرا کھویا ہوا حسن و شباب دوبارہ حاصل ہو گیا تو میں بادہ کرتی ہوں تیری مہجبین کو اپنے تلسم سے آزاد کر دوں گی اور خود تیرے پاس لے آؤں گی اے سرمائی پری تیرا آقا جلال تجھے طلب کرتا ہے حاضر ہو ظاہر ہو فوراں حاضر ہو سرمائی پری حکم آقا کیسے یاد کیا اے سرمائی پری سنا ہے تیرے ہاتھوں میں ہر درد کی دوا ہے خدا کے حکم سے تیرے ہاتھوں میں ہر مرض کی شفا ہے آپ نے ٹھیک ہی سنا ہے آقا تو پھر آبے شباب کی ملکہ شباب پری کو دیکھ یہ بدصورتی بڑھاپا تلسمی ہے آقا شباب پری پر کسی نے جادو کیا ہے یہ اس کی کسی بھول کی سزا ہے تو پھر اس تلسم کو توڑ دے شباب پری کو دلسمی دوا دے تاکہ خدا اسے شفا دے میں کوشش کرتی ہوا تجھے مہجبین سے عشق ہے اور مجھے اپنے کھوئے ہوئے حسن و شباب سے اگر تُو چاہے تو مہجبین کی رہائی کا سودا کر سکتی ہے میں تجھے جیتی جاکتی مہجبین بکش دوں گی مگر کیا تُو مجھے میرا کھویا ہوا حسن و شباب لوٹا سکتا ہے میں کوئی ساہر نہیں جادوگر نہیں مگر خدا کی ساتھ پر یقین و ایمان رکھتے ہوئے وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ اگر تُو مہجبین کو اپنے تلسم سے آزاد کردے گی تو میں تیرا کھویا ہوا حسن و شباب واپس کرنے کی کوشش ضرور کروں گا کوشش کوشش سے کوئی میری قسمت اور صورت نہیں بدلے گی کوشش خدا کے بندوں کا ایمان ہے اور کامیابی عطا کرنا خدا کی شان ہے کہے سرمئی پری تیرا آقا جلال تجھے درب کرتا ہے حاضر ہو ظاہر ہو خود ماں کا کیسے یاد کیا شباب پری کو تلسمی دوا دے تاکہ خدا اسے شفا دے میں کوشش کرتی ہوں آقا ملکہ شباب پری ملکہ شباب پری ملکہ شباب پری یا اللہ خدا کے حکم سے شرمائی پری نے تمہیں پھر پہلے کی طرح حسین اور جوان کر دیا ہے اے ملکہ شباب شرمائی پری کیا میں پہلے جیسی حسین اور دشیزہ نظر آکی ہوں یا خدا ہے ملکہ شباب سرہ پلٹ پر آئینہ تو دیکھئے ملکہ شباب پر آئینہ ملکہ شباب ملکہ شباب ملکہ شباب پر آئینہ شکریہ جلال ملکہ شباب پر آئینہ ملکہ اشباب آپ آپ کو پھر سے ہاں میں پھر سے حسین اور جوان بن گئی تاجب ہے بات تے تاجب کی ہی ہے مگر یہ کرشما ہوا کیسے یہ سب عشق کی کرشما سازیاں ہیں عشق کا کرشما ہے ہاں تمہارے عشق کا میرے عشق کا کرشما ہے میں کچھ سمجھی نہیں عشق ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے عشق دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے عشق دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے اور میں سونے چاندی کی دولت کے پھیر میں جلال کے عشق کو ایک برس تک اپنی ٹھوکروں میں رکھتی رہی عشق کی زور پر ہی جلال اور بلال نے کوہی کاف کا خطرناک سفر کیا ہے عشق کی خاطر ہی تلسمی قوتوں کو حاصل کیا ہے عشق کی خاطر ہی جلال میری پاس آیا اور اپنی تلسمی قوت سے مجھے میرا حسن میری جوانی لوٹا دی اور یہ سب اس نے صرف تمہاری محبت کی خاطر کیا ہے میری زندگی پر میرے محبوب کا احسان آخری سانس تک رہے گا عشق میں کوئی کسی پر احسان نہیں کرتا نادان حسینہ صرف ایک دوسرے پر اپنی جان قربان کرتے ہیں یہ وہ مقدر جذبہ ہے جس کی بدولت آسمان کے فرشتے بھی انسان کو رشت کی نظر سے دیکھتے ہیں تم ٹھیک کہہ رہی ہو ملک اے شباب عشق قربانی کا دوسرا نام ہے یہ میں اب سمجھ سکی ہوں خوشیاں اور غم دونوں کو آپس میں باتنا عشق ہے جب میرا محبوب مصیبت میں ہو تو اس کا ساتھ دینا عشق ہے میرا محبوب وہے کاف میں اپنی جان خطرے میں ڈالے ہوئے ہیں اور میں یہاں رہوں یہ تو عشق کی توہین ہے اے ملک اے شباب تمہیں اب تو مجھ سے کوئی شکایت نہیں نا بلکل نہیں تو اب مجھے اس تصویر کی قید سے آزاد کر دو میں بھی اپنے محبوب کے پاس کوئے کاف جانا چاہتی ہوں اور اس مصیبت کی گھڑی میں اس کا ساتھ دینا چاہتی ہوں میرے یہاں آنے کا ایک اور مقصد میشڑوں کو ملانے کا ہے میں تمہیں یہاں سے اپنی ساتھ لینے آئی ہوں موسیق کنیک موسیقی موسیقی آپ کا بہت بہت شکریہ ملکائشہ باپ بہت شکریہ مسکراؤ اب ہم کو ہی کاف چلتے ہیں اے جنہیں گلفام کی دلسمی انگوٹھی آپ تو جادوگر جبران کے قبضے میں ہے اب میں ہی تیرا مالک تیرا آقا ہوں اپنے دلسم کے جال سے دیکھ کہ وہ لکڑھارا غاسم اور میری بہن جمیلہ کہاں ہیں اور کیسے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے میرے عزیز پرندے میں جانتا ہوں کہ تو یہ سب کر سکتا ہے مگر تو اپنے آقا کے شیطانی دماغ کو نہیں جانتا ہاں آقا آپ تو شیطانوں کے شیطان ہیں گلفام جیسے جنبی آپ سے پریشان ہیں اب تو اپنے آقا کے شیطانی دماغ کی تطبیر دیکھ میرے خواب کی تابیر دیکھ آج آپ کی دل میں اپنی بہن جمیلہ اور بہنوئی کی محبت کیسی جاگ اٹھی محبت نہیں نفرت نفرت تلسمی پرندے نفرت جاگ اٹھی ہے کیا کہاں نفرت ہاں نفرت بدلہ انتقام کیا تو بھول گیا نادان پرندے کہ میں نے خاصم کو پرباد کرنے کی خاصم کھائی تھی اب وہ قسم پوری کرنے کا وقت آ گیا ہے اب میں ایک تیر سے دو شکار کروں گا ایک تیر سے دو شکار ایک طرف تو میں تاسم کے خون کا پیاسا ہوں اور دوسری طرف مجھے چلال اور بلال کے خون کی ضرورت ہے بہتا میں جانتا ہوں آقا چلال اور بلال کے خون کا نظرانہ لیے بغیر میاں مرگ سعادت پیدا ہی نہیں ہوگا مگر تو یہ نہیں جانتا کہ اب میرا یہ مقصد کاسم اور جمیلہ پورا کریں گے کاسم اور جمیلہ وہ کیسے آقا آئی اس دلسمی انگوٹھی کے جادو سے کاسم اور جمیلہ کو بھیانک دلسم میں قید کر لوں گا با باپ کو قید میں دیکھ کر جلال اور بلال خود مجھے اپنے خون کا نظرانہ دنے آئیں گے مگر آقا جمیلہ تو آپ کی بہن ہے بھلا کوئی بھائی اپنی بہن کو قید کرتا ہے بہن؟ میں نہیں مانتا کسی رشتے کو نہیں جانتا اس بہن کو جس کی وجہ سے میں در پدر ہٹک رہا ہوں اگر وہ چاہتی تو مرگ سعادت مجھے پرسو پہلے مل جاتا یہ تو قسمت کی بات ہے آقا جمیلہ بہن کو کیوں اعزام دیتے ہو آپ کی قسمت میں ہی ٹھوکرے لکھی ہیں قسمت کی بات مت کر پرندے قسمت تو جبران کے جادو کا نام ہے جادو کا تو دیکھ کی اب اے خاسم اور جمیلہ کی قسمت میں کیا لکھتا ہوں بہن آقا یہ ظلم ہے نہیں دیکھ سکتا تو تو اپنی آنکھیں بند کر لے اے تلسمی انگوٹھی کیا حکم ہے آقا جا سلطنت فاران کے محل سے خاسم اور جمیلہ کو اپنے دلسمی پنجے میں پکڑ لے رہا ہے یا اللہ صبر اور امتحان کی گھڑیاں کب ختم ہوں گی کب ہم اپنے بچے سے ملیں گے یا خدایہ اپنے عزیز بندوں پر اپنے رحمت کا سایہ کر ہماری اور ہمارے بچوں کی کب خدایہ موسیقی خوش آمدید تم اس بطمیزی سے اپنے بہنوئی کا نام لے رہا ہو بہنوئی کون بہنوئی کس کا بہنوئی میں کسی بہنوئی کو نہیں جانتا تو تم ہی اپنے تلسمی قید میں ہمیں یہاں لے کر زبردستی آئے ہو بے شک مگر ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے ارے تمہیں دونوں نے تو سک کچھ بگاڑا ہے تمہارے شوہر خاسم نے وہ درخت ہی کاٹ دیا جس کے ذریعے میں شاہ جننات کو اپنے خبزے میں کرنا چاہتا تھا میری پیاری بہن جمیلا اتنی نادان ہو کہ مرگ سادت کی دعوت مجھے دی اور وہ نایاب پرندہ حلال کر کے اپنے بچوں کو کھلا دیا اس دن ایک بھائی کی محبت میں ایک بہن اندھی ہو گئی تھی تیرے بہکاوے میں آگئی تھی وہ تو اچھا ہوا جو میں نے اس تلسمی خنجر کے اثر میں آ کر جلال اور بلال کو زبان نہیں کیا اور مجھ میں مجھ میں ایک عورت کی ممتہ جاگ اٹھی خدا جو بھی کرتا ہے ٹھیک ہی کرتا ہے اچھا ہی ہوا جو تیرے ناپاک ہاتھ اس مرگ سادت تک نہیں پہنچے مگر آپ پہنچ جائیں گے مرگ سادت کی منزل سے صرف دو خدم دور ہوں اور دو خدموں کا یہ فاصلہ ہی کرنے کے لیے ہی تم دونوں کو اپنے تلسم کا خیدی بنا لوں گا پھر جلال اور بلال میری مرضی کے آگے سر جھکا دیں گے انسان کبھی شیطان کے آگے سر نہیں جھکا تھا مردوس جبران اور خدا تجھے تیرے ناپاک ہی رادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا ہاں ہاں ہے ہاں ہاں ہ طلسمی اگوڑھیں قاصم اور چمیلہ willing اپنے نگینے میں قید کر لیں اینھیں اتنا چھوٹا کر دے یہ دونوں میرے طلسمی نگینے میں سمجھ جائیں اور میری مٹھی مٹھے میں آ جائیں مجھے محبت بھی عجیب کھیل ہے دو چاہنے والے پاس ہو کر بھی بہت پور ہوتے ہیں اور کبھی بہت دور ہو کر بھی اتنے پاس کہ دل کی دھڑکن بن جاتے ہیں میں جبین سے جب سے جدہ ہوا ہوں وہ میرے دل کی ہر دھڑکن میں دھڑک رہی ہے کاش میں جبین سے اسی وقت ملاقات ہو جائے کیوں نہ میں سرمائی پری سے بات کروں کہ وہ مجھے میں جبین سے ملاتے نہیں جلال اب تمہیں سرمائی پری کو تکلیف دینے کی کوئی ضرورت نہیں ملکہ شباب آپ آ گئیں مہجبین کیسی ہے کسی ہے خود ہی دیکھ لو مہجبین 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 خدا تم دونوں کی محبت کو سلامت رکھے خدا حافظ مہجبین 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 جلال جلال مہجبین نہیں جلال جی چاہتا ہے ساری عمر تمہارے سینی سے لپی رہوں مہجبین 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 تیار محبت کے لیے ساری عمر پڑی ہے چلو پہلے تمہیں اپنے بھائی بلال سے ملواتا ہوں وہ تم سے ملنے کے لیے بہت بہچین ہے ہاں ہاں چلو ایسے نہیں پھر کیسے پہلے آسو پوچھ لاؤ جلال 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 موسیقی باپ کا بہت بہت شکریہ ملک ایشہ باپ بہت بہت شکریہ مسکراؤ اب ہم کوہیں کاف چلتے ہیں جلال جت جاتا ہے ساری عمر تمہارے سینی سے لپنی رہوں پاگل نہ بناوں پیار محبت کے لیے ساری عمر پڑی ہے چلو پہلے تمہیں اپنے بھائی بلال سے ملواتا ہوں وہ تم سے ملنے کے لیے بہت بہت چین ہے ہاں ہاں چلو آقا اب آپ آنام سے سو جائیے یہ سونے کا وقت نہیں کسی کے استقبال کا وقت ہے میجبین آب آداب آداب کاش میں آپ کو کاش میں آپ کو آگے بڑھ کر خوش آمدید کہہ سکتا بلال بھائی آپ نے کہہ دیا اتنا ہی کافی ہے خدا کا شکر ہے کہ آپ کو الکائی شباب نے تصویر کے قید سے آزاد کر دیا اور اب ہمیں حسن آرہ کو غلفام کی قید سے چھڑانا ہے غلفام شباب پری کی طرح نیک روح نہیں ہے جو حسن آرہ کو اتنی آسانی سے چھوڑ دے گا ہم اس کا مقابلہ کریں گے اب تو وہ اپنی دلسوی قوت بھی کھو چکا ہے کھو بھی چکا ہے تو کیا پھر بھی ہم اب تک اس کا بال تک ماں کا نہیں کر پائے نہیں آقا جنہیں زارب نے اپنے سوٹے سے غلفام کی گھوپ پٹائی کی ہے آقا وہ تو ٹھیک ہے اگر غلفام کے پٹنے سے ارادہ پتھر کا جسم تو گرزے صحیح حالت میں نہیں آیا نا اور نہ ہی میں حسن آرہ کو غلفام کی قید سے ہی چھوڑا سکا ہوں بلا میرے بھائی میں تمہارے دل کی حالت اچھی طرح سمجھتا ہوں تو میں حسن آرہ کی سلامتی کی فکر ستھا رہی ہے نا مگر آف غلفام زیادہ دنوں تک ہم سے بچ نہیں سکے گا جلدی کچھ کیجئے بھائی جان اور اس نارہ کو اس شیطان کے پنجوں سے چھوڑائیے ضرور بلال ضرور چھوڑائیں گے لیکن غلفام کے خلاف ہمیں ہر قدم پھوک پھوک کا رکھنا ہوگا کیونکہ غلفام ہم سے انتقام لینے کے خواب دکھرا ہوگا اگر اس نیند کے ٹوٹ جانے سے آقا کو غصہ آ گیا تو میں تو غصے میں مارا جاؤں گا ان کے پاس دلسمی طاقت تو نہیں آخر ہے تو جن ہی نا مشکل تو یہ ہے کہ نہیں جگہ آیا تو بھی آقا غصہ ہوں گے کہ اتنی اہم خبر جلدی سنننے کیوں نہیں آیا اس لیے اٹھانا تو ہوگا ہی آقا آقا حسنہرہ حسنہرہ تم آگئی آقا اٹھئے تم آگئی حسنہرہ آقا اٹھئے یہ میں ہوا آقا موسنا رہا تیری مہبوبہ موسنا رہا تیری موسنا رہا تھا اچھا چل چھوڑ دیں یہ بتا کیا خبر لائیا ہے آپ کی تلسمی انگوٹھی کا چھوڑ وہ آدمزاد جادوگر جبران کی خبر ہے ہاں ہاں جلدی بتا کیا خبر ہے جبران آخا سامری کا خاص بندہ ہے ان کے سیوا نہ کسی سے ڈرتا ہے نہ کسی کی سنتا ہے بس صرف سامری کے حکم کی ہی تعمیل کرتا ہے تو پھر تو پھر یہ آقا کہ آپ آقا سامری کا بھیج بھر لیجیے اپنی تلسمی انگوٹھی کے بغیر یہ کیسے ممکن ہے کون بنائے گا مجھے آقا سامری میں بناؤں گا آپ کو سامری میں بناؤں گا آپ کی تلسمی انگوٹھی آپ کے پاس نہیں رہی تو کیا ہوا آپ کا یہ تلسمی بندہ تو ابھی زندہ ہے شاباش میرے بندے شاباش آقا سامری آپ یہاں اپنے دلسمی پریدے کے ساتھ آ جائے ہو تم جلال بلال کے محل کی طرف جا رہا ہوں ان کے خون کا نظرانہ لینے وہیں ہے اور وہ اپنے خود کا زیر کے لیے اسے اپنے قید سے آسان کرنا چاہتا ہے لا یہ بھوٹھی مجھے واپس کر دے ہے آپ کا دشمن یہ کیا کہہ رہے ہیں آقا سامری آقا کہیں یہ سامری کی بھیس میں کوئی بہروپیا تو نہیں مجھے بھی اس کے سامری ہونے پر شک ہے میرے پرندے اس کی اصلیت معلوم کر یہ آقا ہیں سامری نہیں جنہیں گلفاؤں میں آقا اچھا تو سامری بن کر ہمیں تھوکھا دینے والا تھا ہاں 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 اب پتا گلفاؤں تو کیا چاہتا ہے جبران تو نے میرے انگوٹھی چھینی ہے تاکہ تو بھلال کا خون حاصل کر سکے بھلال میرا بھی دشمن ہے وہ میری محبوب اوپر نظر رکھتا ہے میری اور تیری کوئی دشمن ہی نہیں ہے جبران ہم دونوں کا دشمن ایک ہی ہے تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے ہاں جبران آپس میں لڑنے سے تو بہتر ہے کہ ہم دوست بن جائیں اور کوئی ایسی ترقیب سوچیں کہ ساپ بھی مر جائیں اور لاتھی بھی نہ ٹوٹیں جبران تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا میری تلس میں اموٹھی کی اہمیت تمہاری نظر میں بس اتنی ہی ہے کہ خون کا نظرہ نہ لینے کے لیے بھلال کو تم مکمل انسان بنانا چاہتے ہو تمہارا مقصد پورا ہو جانے کے بعد یہ تلس میں اموٹھی تمہارے کسی کام کی نہیں مگر میری ساری تلس میں خورت اسی اموٹھی کے سبب ہے تو تم کیا چاہتے ہو گلفام میں چاہتا ہوں جب تک تمہارا مقصد پورا نہیں ہو جاتا یہ اموٹھی اپنے پاس رکھو مگر خون کا نظرہ نہ حاصل کرنے کے بعد بھلال کو دوبارہ آدھا پتھر کا بنا دینا میں نہیں چاہتا کہ بھلال میرے تلس میں سے آزاد ہو کر میرے لئے مصیبت بن جائے کوئی اتاف کا اتنا بڑا جن ایک معمولی آدم ذات سے ڈرتا ہے شیطان کسی انسان سے نہیں نیکی کی داختوں سے ڈرتا ہے جلال اور بلال نیک انسان ہے نیکی کی تاختیں ان کے ساتھ ہیں اس لئے اب میں جلال اور بلال سے ڈرنے لگا ہوں میں آنکھا جی مانکہ سے ڈرتے ہوں اور آنکھا سے دوستی کرتے ہوں تمہاری دوستی مجھے منظور ہے گلفام ڈرتا ہے خون کا نظرانہ لینے کے بعد میں بلال کو دوبارہ چلال اور بلال کے ماباپ کاسب اور چمیلہ قید ہیں تم کسی بھی قیمت پر انہیں آزاد نہیں کرو گے چلال اور بلال کے ماباپ یعنی تمہارا بہنوئی اور تمہاری بہن تم نے تو بڑے بڑے شیطانوں کے ناکتان کاٹ لیے جبران جادوگر یہ گلفام تمہاری شیطانیت کو سلام کرتا ہے میرے آنکھا اتنے ضلیل اتنے کبینے اور اتنے کھٹیا انسان نہیں ہے جب آپ سب سمجھ جائے گلفام یہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ضلیل تمہاری تصویر سے بھی زیادہ کبینے اور تمہارے انداز سے بھی زیادہ کھٹیا انسان ہے کیوں آنکھا ہاں پرندے تو ٹھیک کہتا ہے ہاں اب کہو گلفام میری شرط منظور ہے توٹے کے مور سے تمہاری تعریف سننے کے بعد میں جان گیا ہوں کہ تم اور میں ایک ہی بیرادری کے ہیں تمہاری شرط مجھے منظور ہے اب میں جاتا ہوں جانتا ہوں پرندے یہاں کوئی تلسمی پرندہ پر نہیں مار سکتا ہے نہ یہاں کوئی جادو کام آ سکتا ہے میں نے یا تُو نے اگر اپنے تلسم کے بل پر اس محل میں بھوسنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا اس محل میں داخل ہونے کی ایک ترکیب ہو سکتی ہے وہ کیا ہے آقا؟ خود جنہ زارب ہمیں محل میں داخل ہونے کی اجازت دیں آقا اگر ایسی کوئی ترکیب ہے تو فورت جنہ زارب کو طلب کیجئے ابھی کرتا ہوں اے جنہ زارب جلال بن قاسم کے غلام جنہ زارب حاضر ہو جادوگر جبران کے سامنے حاضر ہو حاضر ہو جنہ زارب حاضر ہو اے پرندہ بدوش مردود آدمزاد تُو کون ہوتا ہے مجھے حکم دینے والا جلدی بتا مجھے کیوں ستایا ہے مجھے کیوں بلائیا جلدی بتا ورنہ اتنے سوٹے باروں گا کہ پھر کبھی تم مجھے پکارنے کے قابل ہی نہیں رہے گا یہ محل تیری تلسمی حفاظت میں ہے اور میں جلال کے لیے ایک پیغام لے کر آیا ہوں آقا جلال کے لیے پیغام؟ اگر تُو ہائے کون نمہ خرام؟ تُو نے ٹھیک بیچانا تھی نظارب یہ جلال کے مامو ہیں آقا جلال کے مامو؟ مگر میں تو تجھے نہیں پہچانتا مگر میں بہچانتا ہوں یہ بڑے بیغیرہ تھے اس لئے ہی زندہ ہیں شیطان ہوں کے شیطان ہیں وہ بھی ان سے ڈرھتے ہیں جنہاں ان کے گھر پانی بھرتا ہے حاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ یعنی کسی شریف کے گھر میں داخل ہونے کے قابل نہیں ہے جا! تو یہاں سے چلا جا! میں تجھے محل میں گھسنے کی اجازت ہی دے سکتا مگر اب یہ بدل گئے جنہ زارب اپنے بھانجوں سے اپنے گناہوں اور غلطیوں کی معافی مانگنا چاہتا ہوں جنہ زارب مجھے اس محل میں گھسنے کی اجازت دو تیری باتوں میں آنے سے پہلے میں اپنے علم اور اپنے دلسل سے معلوم کرتا ہوں کہ تُو میرے آقا جلال کا مامو ہے یا نہیں ٹھیک ہے جبران تُو آقا جلال کا رشتہ دار ہے اس لیے میں تجھے محل میں جانے کی اجازت دے سکتا ہو پر یاد رکھنا تیری وجہ سے میرے آقا جلال کو کوئی نقصان پہنچا تو میرا نام زارب ہے میرے ایک کی سوٹے کی ذر پر تیرا جسم دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا جا ہاں 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 جو عورت زندگی بھر حسن کی محفل سجا کر لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ دی رہی وہ مجھے بکار اور دھوکے باز کہہ رہی ہے ہاں ہاں میں نے کسی کے ساتھ دھوکے بازی اور مکاری نہیں کی لوگ خود ہی لوٹنے چلے آتے تھے میری محفل میں مگر تم یہاں کیوں آئے ہو میں اپنے بھانجو جلال اور بلال سے ملنے آیا ہوں ہم تو اپنے بھانجو کی بربادی کا فواب دیکھنے والے مامو کی خون نے آج جوش مارا ہے ایسا ہی سمجھ لو پانی میں تلوار مارنے سے پانی نہیں کٹتا جلال اور بلال سے میرا کون کا رشتہ ہے اور اس خون کی کشش ہی مجھے کوئے غاف تک کھیج لائی ہے تجھے تیری قضاء تیری موت یہاں کھیج لائی ہے بھانجو میرے پیارے بھانجو جلال ایک مدت کے بعد تجھے دیکھ رہا ہوں جلال کا جلال تُنے ابھی دیکھا کہا ہے تُن یہاں آ تو گیا ہے جا نہیں پائے گا بھانجو کسی باتیں کر رہے ہو میں میں تمہاری پیاری ماں کا اکلوتا بھائی ہوں بس بس رشتہ کی آر مت لے جبران جھوٹی محبت مت جتا سچ بتا تو اس محل میں داخل کیسے ہوا بتا جلال میاں آپ میرے آقاں کو مامو سمجھے نہ سمجھے جنہیں زارب تو لبجتا ہے اس نے ہمیں اس محل میں آنے کی اجازت دیئے کیوں آئے نہ آتا بندر کتنا بھی بھوڑا کیوں نہ ہو جائے کلا بازیاں کھانا نہیں چھوڑتا مکتس رشتوں کو بتام کرنے والے شیطان تو یہاں کیوں آیا ہے خون کا رشتہ یاد دلانے مجھے تمہارا اور بلال کا خون چاہیے کیا میرا اور بلال کا خون ہاں آقا یہ جادوگر پہلے بھی بلال کا خون لینے آئے تھا مگر کیوں کیوں کہ جنہوں نے مرگ سعادت تھایا ہے انہی کے خون سے نیا مرگ سعادت پیدا ہوگا اب سمجھا لیکن جبران میں تجھے تیرے ناپا خیرادوں میں آناب نہیں ہوں نے دلما بانجے تم اپنے ماموں کو تو بھول گئے کیا تم اپنے ماباپ کو بھی بھول گئے ہو کیا مطلب مطلب یہ کہ اس دل اسمی ینگوٹھی میں اپنے ماباپ کا دیدار کر لو دیکھو دیکھو مطلب جب بھی بتا مجھے کیوں ستایا ہے مجھے کیوں بلایا یہ محل تیری دل اسمی حفاظت میں ہے اور میں جلال کے لیے ایک پیغام لے کر آیا ہوں آقا جلال کے لیے پیغام اگر تُو ہے کون نمخ حرام تم نے دیکھ بیچانا تھی نظاری یہ جلال کے ماموں ہیں اکدس رشتوں کو مطلب کرنے والے شیطان تُو یہاں کیوں آیا ہے خون کا رشتہ یاد دلانے مجھے تمہارا اور بلال کا خون چاہیے کیا میرا اور بلال کا خون مگر کیوں کیونکہ جنہوں نے مرگ سعادت کھایا ہے انہی کے خون سے نیا مرگ سعادت پیدا ہوگا اب سمجھا لیکن جبران میں تجھے تیرے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دھوڑا بانجے تم اپنے ماموں کو تو بھول گئے کیا تم اپنے ماباپ کو بھی بھول گئے ہو کیا مطلب مطلب یہ کہ اس دلسمی انگوٹھی میں اپنے ماباپ کا دیدار کر لو مطلب یہا ہے آپ کو بھول گئے ہوگا کامیاب اپنے آپ کو بھول گئے ہوگا کامیاب تم اپنے مطلب اگر تم نے میری برزی کے خلاف کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی نا تو میں اس انگوٹھی کو اپنے ترسم سے کسی اندھیرے خوئے میں ہک دوں گا اور تمہارے ماں باپ اس انگوٹھی میں خید رہ کر ایڑیا رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے بکاری چھوڑ اور یہ بتاؤ ہمارے ماں باپ کی رہائی کی کیا کی مچ جاتا ہے چلو ایک بار اور بتاتا ہوں مجھے تمہارے اور بلال کے خون کے چند قطرے چاہیے بس خون دے دو میں تمہارے ماں اور باپ کو اس انگوٹھی کی خید سے آزاد کر دوں گا ایک جھوٹے مکار کی زبان پر کیا اعتبار کیا جا سکتا ہے مجھ پر اعتبار کرنا تمہاری مجبوری ہے جلال تمہارے ماں باپ میری بٹھی میں ہے مجھے معلوم ہے جلال تم اپنے ماںوں کا اعتبار نہیں کر سکتے کم سے کم میری زبان کا تو اعتبار کرو مرگے سعادت کے لیے میرے آقا کو تمہارے اور بلال کے خون کا نظرہ نہ مل جائے تو میرے آقا یقینت تمہارے ماں باپ کو خلص میں انگوٹھی کی قید سے آزاد کر دیں گے میں اپنے آقا کی طرف سے تم سے وعدہ کرتا ہوں جلال اے تلسمی توتے تو نے اپنے آقا کے لیے بچمن میں بھی ہم دونوں بھائیوں سے دھوکہ کیا مرگے سعادت کا راز معلوم کیا تھا ہے نا ہاں مگر اس میں بھی میرے وعدہ کا دخل تھا میں نے آقا سے وعدہ کیا تھا اے مرگے سعادت کا راز معلوم کر کے میں بتاؤں گا میری بجبوری تھی وعدہ بھی رہ سکتا ہے ہاں تمہیں یہ خوبی تو ہے کہ تم توتے ہو کر بھی اپنے آقا سے اتنے برسوں سے وفاداری کرتے آ رہے ہو اس لیے میں تمہارے وعدے کا اعتبار کرتا ہوں یعنی آپ اور ملال خون تینے کے لیے راضی ہیں میں کسی کا خون نہیں دیکھ سکتی اس لیے میں یہاں سے جا رہی ہوں سنو مہجبین ریاست اور دولت کے ساتھ بلال کوئی ہی بھیج دو جی اچھا کیا کہنا چاہتی ہے ساپ کیا اس کا گمان میں لگا سکتی ہوں جبران ایک جادوگر ہے اور جادوگروں کو کوہ کاف کی کشش یہاں کھیچ لاتی ہے ہو سکتا ہے اپنے جادو کے زور پر کہیں اپنی کمینی گرز میں آیا ہو اگر میرا شکار خود چل کر میرے پاس آیا ہے تو میں اسے کوہ کاف سے زندہ واپس نہیں جانے دوں گی خون پی جاؤں گی اس کا جلال کا خون دو مجھے مل گیا اب تمہارا خون مجھے چاہیے بلال پہلے بلال کو مکمل انسان تو بنا دیجئے میرے آقا ہاں میرے توتے آدھے پتھر کے بنے بلال کا خون ویسے بھی میرے لیے بیکار ہے میں اسے پہلے جنے گلفام کی دلسمی یا گھٹھی کے دلسم سے پہلے جیسا بنا دیتا ہوں اے جنے گلفام کی دلسمی یا گھٹھی تو نے ہی اپنے دلسم سے بلال کو آدھا پتھر کا بنا دیا اور اب تو ہی اپنے دلسم سے بلال کو پہلے جیسا بنا دے پہلے جیسا بنا دے یہ میرا حکم ہے دلسمی یا گھٹھی بلال کو پہلے جیسا بنا دے جو حکم میرے آقا میں ٹھیک ہو گیا بھائی جن بھائی جن بھائی جن میں ٹھیک ہو گیا بھائی جن مبارک ہو پلال بہت بہت مبارک ہو آقا بہت بہت مبارک ہو آقا دیکھا میرے دوتے اس نلسمی یا گھٹھی کا کمال ہاں آقا بتا نہیں یہاں گوٹھی اب اور کیا گیا گول کھلانے والی ہے نہیں وہیں کھڑے رہو بھانجے پہلے مجھے اپنا کام تو پورا کر لینے دو تمہارا خون تو لے لو اب تو میں تمہیں خود ہی اپنا خون نکال کر دوں گا جتنا چاہو کہ دوں گا لاؤو ششی اور خنجر مجھے دو ہاں گا ہاں گا لاؤو ہاں گا ہاں گا ہاں گا ماں گا ہم نے تمہاری بات مان لی جبران خون تمہیں مل گیا اب تم اپنا وعدہ پورا کرو ہاں جبران مرگ سعادت کے نظر آنے کے لیے تمہیں ہمارا خون چاہیے تھا نا خون تو ہم نے تمہیں دے دیا اب تم ہمارے ماں باپ کو اپنی حلس میں انگوٹھی کے غیت سے آزاد کر دو نہیں نہیں بھانجے نہیں ایک بار خوکہ کھا چکا ہوں مسیبتیں اٹھا چکا ہوں اس بار کوئی غلطی نہیں کروں گا ہاں 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 جبران تمہیں وعدہ کیا تھا کہ ہمارا خون لینے کے بعد وہ ہمارا ماں باپ کو آزاد کر دے گا میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا میں نے کسی سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا آپ کی طرف سے میں نے وعدہ کیا تھا جلان اور برال کے ماں باپ کو دل اس میں کیسے آزاد کر دیجئے ورنہ یہ لوگ آپ کی طرح مجھے بھی جھوٹا اور مکان سمجھیں گے میرے آقا دوتوں کی زباد پر کوئی اتفاق نہیں کرے گا آقا پرگے سعادت حاصل کیے بنا کئی نے آزاد نہیں کر سکتا آقا ہی سامری کا نام لے کر پرگے سعادت حاصل کر لیجئے اور ان بے گناہ کو چھوڑ دیجئے آقا ٹھیک ہے پرندے اگر تُو کہتا ہے تو یہیں اسی چگہ مرگے سعادت کا عمل شروع کرتا ہو کیوں بھانجو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہم تو صرف اپنے ماں باپ کی رہائی چاہتے ہیں اتراز نہیں موسیقی 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 اقوائے سامری تیرا یہ بندہ جبران نیا مرگ سعادت حاصل کرنے جا رہا ہے مجھے کامیابی عطا کر مجھے کامیابی عطا کر آقا سامری موسیقی 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 اے پرگ سعودت کے فلسپی پرندے تیرے ہی اٹوں کی راگ پر دو انسانوں کے خون کا نظرانہ پیش کرتا ہوں جو تمہیں حلال کر کے کھا گئے تھے میرا نظرانہ قبول کر اپنے دلسم سے پھر سے زندہ ہو اپنے ہی اٹوں کی راگ سے پرکھلاتا ہوا نکل میرا نظرانہ قبول کر میرا نظرانہ قبول کر مرگ سعادت موسیقی 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 مبارک ہو آقا مبارک ہو آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تمہیں بھی مبارک ہو میرے پرندے میرے پندے اس خطرناک سفر میں تو نے بھی قدم قدم پر میرا ساتھ دیا ہے بھائی لیاست ہماری کھوئی ہوئی دلسمی طاقت ہمیں واپس مل گئی ہے ہاں بھائی دولار ہاں کیا تمہاری دلسمی طاقت واپس آگئی سبحان اللہ کیا تمہاری کھوئی دلسمی طاقت واپس آگئی اگر کیسے ہم مرگ سعادت کے چن ہے جبران مرگ سعادت زندہ ہو گیا ہے اور ہمیں بھی ہماری دلسمی طاقت دوبارہ مل گئی ہے آہ ہاں مرگ سعادت کی نئی زندگی تیری بہت ہے بہت اب ہم تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے اب مزا آئے گا جبران اب ہم تجھے مزا چکھائیں گے اس سے پہلے کہ تمہارا داؤ چل جائے میں تم سب کو پتھر بنا دوں گا ہاں 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 نہیں 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 میں میں پتھر کا نہیں بن سکتا آپ مجھے بچائوں مجھے بچائوں مجھے بچائوں یہ کیا کرا ہے مجھے بچائوں مجھے بچائوں میں میں پتھر کا بڑھن رہا ہوں اے مجھے بچائوں مجھے بچاؤں میں کیا کروں آقا میں کیا کروں ایسے بچاؤں ایتلیس مجھے نہیں آتا یہ کیا ہو گیا آقا کیا کو کیا ہو گیا شکاری خود شکار ہو گیا دوسروں کو پتھر بنانے والا آج خود پتھرا گیا دوسروں کے لئے کوئی خودنے والا آج خود کوئی میں گر گیا کر بھلا تو ہو بھلا کر بھلا تو ہو بھلا شیطان کا ٹھیکانہ جہنم اس سارے فساد کی جڑ یہ تلسلی پرندہ مرگ سعادت ہے جنہ دولت اس سے پہلے کیا پرندہ پھر سے انسانوں کے دلوں میں علج کے پیچ گوئے اسے اڑا دو جنہ دولت آسمان کی اوچائیوں میں پہنچا دو دلچہ انسانوں کی نظروں سے دور کر تو اس مرگ سعادت کو جو حکرہ کا جا جا تلسمی پرندے جا جا انسانوں کی بستی سے دور اپنی تلسمی دنیا میں جلا جا 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 مرگ سعادت جا تیرے غلام جن تیرے بھلائی کے لیے تجھے آسمانوں میں اڑنے کے لیے آزاد کرتے ہیں جا مالک کے وفادار پرندے تیری حالت پر رہ ماتا ہے تیرا مالک تیری وفاؤں کے قابل نہیں تھا اسے بھول جا اور توڑ جا اپنی منزل کی طرف تو آزاد ہے منزل کی طرف اب میرے ایک یہ منزل ہے اسی منزل ہے اس قریب ہے میں بھی وہی جاؤں گا جہاں میرے آقا جاتے تھے آقا مجھے معاف کرنا آپ کو اس مرے حال میں چھوڑ کر جانے پر منبور ہوں مگر واپس ضرور آوں گا آقا ہمارا دشمن اپنے انجام کو پہنچا مگر جاتے جاتے ہمیں صدمہ دے گیا تکلیف پہنچا گیا ہمارے مادا اس دلسلی آگوٹھی میں پید ہیں اور وہ آگوٹھی بھی اب پتھر کی بان چکی ہے جا ار جا تلسلی پرندے چلا جا انسانوں کی بستی سے دور اپنی تلسلی دنیا میں چلا جا جا چلا جا جا مرگ سعادت جا تیرے غلام جن تیری بھلائی کے لیے تجھے آسمانوں میں اڑنے کے لیے آزاد کرتے ہیں جا مالک کے وفادار پرندے تیری حالت پر رحم آتا ہے تیرا مالک تیری وفاؤں کے قابل نہیں تھا اسے بھول جا اور توڑ جا اپنی منزل کی طرف جو آزاد ہے منزل کی طرف اب میرے ایک یہ منزل ہے مصیبت کی اس گھری میں میں بھی وہیں جاؤں گا جہاں میرے آقا جاتے تھے آقا مجھے مانک کرنا آپ کو اس پورے حال میں چھوڑ کر جانے پر منبور ہوں مگر واپس ضرور آؤں گا آقا ہمارا دشمن اپنے انجام کو پہنچا مگر جاتے جاتے ہمیں صدنا دے گیا تکلیف پہنچا گیا ہمارے ماباپ اس تلسمی آنگوٹھی میں قید ہیں اور وہ آنگوٹھی بھی اب پتھر کی بن چکی ہے آقا آقا کیا ہوا تلسمی مخبیر غزب ہو گیا آقا غزب ہو گیا عفت آ گئی غیامت آ گئی لگتا ہے پھر کوئی بری خبر لے کر آیا تھا آقا ہمارے بیمانی کرنا چاہتا ہے یاقیناً اس کی نیت بدل گئی ہے نیت نہیں اس کی قسمت خراب ہو گئی ہے خاموش ناماکول مخلوق صاف صاف لفظوں میں بتا انسانوں کی طرح الفاظ خرخ نہ کر آقا جبران سرز لے کر پہر تک پورا پتھر کا بن گیا ہے پتھر کا بن گیا ہے مگر کیسے جبران بلال کو پتھر کا بنانا چاہتا تھا مگر بلال ہٹ گیا اور آئینے سے ٹکرا کر تلسمی انگوٹھی کا جادو پلٹ گیا بلال کی جگہ جبران خود پتھر کا بن گیا اور میری تلسمی انگوٹھی جو اس مردود کے ہاتھ میں تھی یہی تو وہ منحوس خبر ہے آقا کہ آپ کی تلسمی انگوٹھی جبران کے ساتھ پتھرا گئی نہیں نہیں اے بیوکوف شادوگر یہ تُو نے کیا کر ڈالا وہ انگوٹھی میری جان تھی تُو نے تو گلفان کے جسم سے جان ہی چودہ کر دی بے موت مار ڈالا مجھے اے جبران اے نادان یہ تُو نے کیا غضب کا ڈالا کیا غضب کا ڈالا اب کیا ہوگا آقا اس تلسمی انگوٹھی کے بغیر آپ کی زندگی بے بس اور مجبور انسانوں سے بھی بدتر ہو جائے گی نہ آپ کی وحشت سے کوئی ڈرے گا نہ آپ کی دہشت کسی کو ڈرائے گی لوگ آپ سے ڈرنے کے بجائے آپ کا مزاک اڑائیں گے جیسے سہزادی حسن آرہ آپ کی کھلی اڑاتی ہے خاموش نمکل اس بدنامی کا دھنجورہ مت پیٹ میں نے تجھے خبریں لانے کے لئے پیدا کیا میری بدنامی کی خبریں اچھالنے کے لئے نہیں دوستاکی معافو آقا میں تو صرف ایک کہہ رہا تھا کہ کمزور کا لوگ مزاک اڑاتے ہیں میرا مزاک اڑانے والوں کی گردن اڑا دوں گا میں میں کوئی انسان نہیں اور نئی حقیر آدم زادوں میں جن ہوں جن انسان کو پتھر اور پتھر سے انسان بنانا میرا شوق ہے میرے پاس سنگ اٹھی نہیں رہی تو کیا میں جبرن کو پھر بھی انسان بنا سکتا ہوں وہ کیسے آقا یہ ایک اہم راز ہے لڑکے اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے مجھے ایک خاص عمل کرنا ہوگا بہت ہی مشکل عمل تیلس میں انگوچی دوبارہ حاصل کرنے کے لئے مجھے اپنی جان کی بازی لگانے پڑے گی یہاں تک کی میری جان اس نعرہ کو بھی چھوڑ کر جانا ہوگا اس نعرہ کو چھوڑنا ہوگا مگر ہمارے پیچھے اس کی حفاظت کون کرے گا تو اس کی حفاظت کی فکر مت کر اس نعرہ کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا کیونکہ میں نے اس کے پنزرے کی چابی حیوانِ دشت کی غار میں پھینک دی ہے حیوانِ دشت؟ ہاں حیوانِ دشت ایک خطرناک خوفناک آدم خور حیوانِ دشت اس کے غار میں خدم رکھنا اپنی موت کو دعوت دینا حیوانِ دشت کی ضیافت کرنا ہے اس خوفار جانور کےد اپن انشانوں بڑے بڑے جانوروں کی ہٹیوں کا خورمہ بنا دیتے ہیں تب تو واقعی فکر کی کوئی بات نہیں مگر خسنونٰہ کو یہی چھوڑ کر وہ عمل کے لیے جانا کہاں ہے زندہ نہایات جانا ہوگا تلسمی مخویر زندہ نہایات جو تلسمی انگوٹھی اپنے تلسمی سے جیتے جاگتے انسانوں کو بے جان پتھروں میں بدل دیتی تھی وہ خود بھی پتھر کی بن چکی ہے اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس تلسمی انگوٹھی کا تلسم بھی بے حقیقت ہو کر لے گیا ہے بھائی جانا سب سے زیادہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس انگوٹھی میں ہمارے ہماری والدین کہتے ہیں اور اب اور اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم انہیں وہاں سے آزاد کیسے کرائیں جب تک جبران کو پتھر سے دوبارہ اصلی حالت میں نہیں لیا جڑتا ہم اپنے والدین کو بھی آزاد نہیں کرا سکتے مگر جبران کو پتھر سے انسان بنائے گا کون جبران کو پتھر سے انسان تو اب گلفام بھی نہیں بنا سکتا گلفام کی ساری دلسمی طاقت تو اس انگوٹھی کے پتھرہ جانے سے ختم ہو چکی ہے آقا مگر جنہیں دولت اور جنہیں ریاست مرگ سعادت کے دوبارہ پیدا ہونے کے بعد تمہارے تلس میں قوتے واپس آ چکی ہیں ہاں جنہیں ریاست کیا تم ہم دونوں کے لئے کچھ نہیں کر سکتے آقا ہم اپنی جانے اپنی آقا پر قربان کر سکتے ہیں مگر اس سلسلے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہمارے تلسمی قوتے بیکار ہیں ہمارا تلسم اس پتھر کو انسان نہیں بنا سکتا آقا نہیں بنا سکتا اور نہ ہی سوتے والا جنہیں زارب سرمے دانی والی سرمائی پری اور نہ ہی خالین والا جنہیں ہواباز کسی کام آسکتا ہے تاجب ہے اتنی ساری قوتوں کے بل پر بھی ہم کتنے بیوز ہیں اس جنجال سے چھوکارا پانے کا کوئی تو راستہ ڈھونڈ نکالنا ہی ہوگا ہاں بھائی جان ہم اس طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے پیٹھے نہیں رہ سکتے ہم اپنے والدین کو ہر حال میں اور ہماری مدد کیسے کرے گی یہ میں نہیں جانتا یہ چاند پری ہماری مدد کیسے کرے گی اگر میرا دل کہہ رہا ہے میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ چاند پری اس سلسلے میں ہماری مدد ضرور کر سکتی ہے یہ ٹھیک ہے کہ چاند پری کوئے خواف نہیں آسکتی مگر میں تو اس کے پاس الگ چھپکتے پہنچ سکتا ہوں تو ٹھیک ہے تم فوراں چاند پری ایک پاس جاؤ دولت فوراں جاؤ جو حکمہ کا خدا حافظ بہن چاند پری کہاں ہو تم میری بہن دیکھو تمہارا بھائی جنہیں دولت تم سے ملنے آیا ہے ارے بھائی دولت آپ کو ایک آف سے اتنی جلدی واپس آگئے لگتا ہے آپ کی تلسمی قوت واپس مل گئی ہے آپ کو مبارک ہو اگر وہ تلسمی قوت میرے آقا کے کام نہیں آ رہی ہے آپ بہت پریشان ہیں ضرور کوئی اہم بات ہے مجھے بتائیے کیا ماملہ ہے آقا جلال کے ماں بھاگ کو جادوگر جبران نے گلفام کی تلسمی انگوٹھی میں خید کر دیا ہے اور اتفاق سے اس انگوٹھی کے ساتھ خود بھی پتھر کا ہو گیا ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ اس تلسم کا توڑ کیا ہے گلفام بھی اس انگوٹھی کے بینا کچھ نہیں کر سکتا اس کا مطلب ہے کہ پتھر بنانے والے انگوٹھی کے تلسم کا راز اس انگوٹھی میں ہے اگر انگوٹھی تو پتھرہ چکی ہے اب ہمارے پاس مشکل میں اللہ یہ کیا کیا جا سکتا ہے وہ موجود ہے اپنے تلسم سے تم تو جانتے ہو کہ جادوگر جبران پتھرہ چکا ہے موسیقی موسیقی اے کرشنی اپنوٹھی تُنہے چاند پڑی کا سوال چھوڑا بتا کہ جادوگر جبران کو اصل حالت میں کیسے لائے جائے یہ صرف مجھے پہننے والا میرا مالک ہی کر سکتا ہے یا میں مگر ہم دونوں ہی پتھر آ چکے ہیں اس لئے تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے کوئی دوسرا دلیگا بھی تو ہوگا میری جادوگر جبران کو ختم کرنے کی دوسر روٹے اور ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ آقا گلفان مر جاتے جو میرا اصل مالک ہے یا پھر آقا گلفان کو کوئی دوسرا مال دے مدد ہم ہس چو رہی ہے اس لئے کہ آقا گلفان کو کوئی ماں نہیں سکتا جان پڑی گلفان بڑا ایار اور مکار ہے اس نے احتیاطاً اپنی جان حفاظت سے کسی پرندے میں چھپا رکھی ہے خیر اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل آئے گا آخر گلفان کو مارنے کیلئے ہی تو ہم نے کوئی خواف کا سفر کیا ہے وہ ہم سے کب تک بچے گا آخر اس کی جان کا راز بھی ہم مالوں گر کے رہنگے اچھا اب ہمیں اجازت دو جان پڑی خدا حافظ کھر کھر دو جان پڑی مالوں گر پڑی مالوں گر پڑی مالوں گر پڑی موسیقی 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 اور وہ پرمدہ کوہ کاف نے کہا ہے کوئی نہیں جانتا یہ ایک راز ہے آقا راز اس راز کو جاننے کا ایک ہی طریقہ ہے گلفام پر نظر رکھو ہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گلفام کے جان کے محافظ اس پر اندے کی خبر لینے کی کوشش کریں اور اس سے پہلے ہی وہ مخبیر لڑکا یہ خبر جنہیں گلفام تک پہنچا دے گلفام اور دلسمی مخبیر اگر دو ہیں تو ہم بھی دو بھائی ہیں وہ ہم دونوں کے ساتھ کوئی چال بازی یا مکاری نہیں کر پائیں گے ہم دونوں نگرانی کریں گے تو ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ پتا کرو کہ وہ شیطان گلفام اس وقت کہا ہے اور اسے اسی وقت اپنے دلسمی نظروں کے گھیرے میں لے لو جو حکبہ کا میں ابھی پتا کرتا ہوں گلفام کا پتا موسیقی 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 اے کالین کے جنہیں ہواباز ہمیں جنہیں گلفام کے غار میں اس جگہ پہنچا دیں یہاں شہزادی اس نعرہ کو انجرے میں غیت کر کے رکھا گیا ہے جو حکمہ تھا ملکہ حیات زندہ نے حیات کے ملکہ حیات حاضر ہو جنہیں گلفام کے سامنے ظاہر ہو بلکہ حیات کو کیوں آواز دی زندہ نے حیات کی پازبان کو کیوں صدا دی جنہیں گلفام تو جانتی ہے ملکہ حیات زندہ نے حیات میں تیرے دربار میں کوئی جن آتا ہے تو کیوں آتا ہے ہاں میں جانتی ہوں میرے دربار میں جب کوئی جن آتا ہے تو اس کے آنے کے دو ہی مقصد ہوتے ہیں یا تو وہ اپنی خیمتی جان دنیا کے ہر خطرے سے بچانے کے لیے کسی پرندے میں ڈال کر میرے حوالے کر دیتا ہے یا پھر یا پھر اپنی زندگی اپنی جان واپس لینے آتا ہے ہاں بے شرف مگر برسوں پہلے تو اپنی جان ایک پرندے میں ڈال کر میرے حوالے کر گیا تھا وہ پرندہ اور اس کے ساتھ تیری جان زندان حیات میں محفوظ ہے گلفام جس پرندے میں میری جان ہے وہ میری امانت ہے ملکہ حیات میں اپنی امانت لینے آیا ہوں اپنی امانت واپس لینے آیا ہے مگر کیوں اب کیا تجھے زندان حیات کی پازوان ملکہ حیات پر اعتبار نہیں رہا زوال تجھ پر اعتبار کا نہیں میرے وقار میرے اختیار کا ہے مجھ سے میرا تلس پر چھنڈے آئے میں بے بس ہو گیا ہوں دوسروں کی بے بسی پر ہسنے والا آج خود بے بس ہو گیا مگر کیسے ایک بے وقوف جادو کر کی ہماقت کی وجہ سے مجھے یہ دن دیکھنا پڑا اس سے پہلے کہ دنیا مجھ پر ہسے مجھے اپنا کھویا ہوا تلس واپس حاصل کرنا ہوگا تو کیسے کے لئے اپنی زندگی داؤں پر لگا دے گا گلفام تلس پر کے بغیر زندگی گلفام کے لئے بے کار ہے مجھے ہر اختیمت پر اپنے تلس پہنگوٹھی دوبارہ حاصل کرنی ہوگی میں وہ پرندہ لینے آیا ہوں جس میں میری چان ہے پھر سوچ لے گلفام اچھی طرح سے سمجھ لے جب تک تیری جان اس کا بھتر میں ہے کوئی تجھے مار نہیں سکتا اگر یہ جان یہ روح تیرے جسم میں سمجھ جائے گی تو تیرے دشمنوں کے لئے تجھے مارنا آسان ہو جائے گا میں جانتا ہوں ملکہ حیات اگر میں جس مقصد کے لئے نکلا ہوں اس کے لئے ضروری ہے کہ میرے روح میرے جسم کے ساتھ رہے میری امانت میرا پرندہ تو مجھے واپس کر دے اگر میں میرے مقصد میں کامیاب ہو کر اگر زندہ واپس لوٹا تو یہ پرندہ پھر تیری حفاظت میں دے دوں گا اگر تو نہیں مانتا تو لے یہ پرندہ تیری امانت تیرے حوالے تیری زندگی تیری جانت تیری ہی ہاتھوں میں ہے ملکہ حیات میری زندگی کی حفاظت سے آزاد ہوئی اے پرندے میری زندگی کے محفظ میری روح اپنے مالک کے جسم میں آجا خلفان کے بدن میں سماجا آہ آہ میری زندگی میری روح میری جان آہ میری جان میری جسم میں ہے مجھے اجازت دے اپنا کھویاوے تیلس حاصل کرنے کے لیے میں جبل خاک کی طرف دھوانا ہو رہا ہوں جبل خاک کی طرف جبل خاک میری منزل کا پہلا راستہ ہے یہی سے مجھے اپنے کھویاوے تیلس کو دوبارہ حاصل کرنے کا راز حالم ہوگا تو یہی ہے وہ محل آہ کہیں سامری یہی وہ محل ہے اس پر کوئی جادو ارزان نہیں کرتا آہ کہیں سامری آپ یہ دیوارہ وار پہک ہے کیوں لگا رہے ہیں اس دل اس میں کھلونے کو دیکھ کر مجھے ہاسی آتی ہے ایسے کھلونوں سے کھل کھل کر میں انہیں بہت توڑ چکا ہوں پرندے نہیں نہیں آقا ہے سامری اس محل کو کھلونہ سمجھ کے مت توڑیے میرا آقا جبران بھی تو اسی محل میں پتھر بنا گھڑا ہے کہیں وہ بھی ٹوٹنا جائے میں تو یتنی وہ جاؤ گا شیطانی روحیں اتنی آسانی سے انسانی جسن کو نہیں چھوڑتی میں چانتا ہوں میرا آقا جبران بہت بڑا شیطان ہے تو بہت چالاک ہے پرندے اپنے آقا کو بہت بڑا شیطان کہکے دو جبران کی بڑائی کر رہا ہے یا برائی سمجھ میں نہیں آتا آقا ہی وہ چکنے زبان پھر سے فسل گئی مگر آقا آپ تو شاہد شاہد جادو گران ہے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کے تلسم کے سارے پہل میں گزنائیں اور میرا آقا جبران کو اس طرح نکالنا ہے اس طرح انسان مطلبے سے بال نکال لیتا ہے انسانوں کی بہت معلومات ہے تجھے پرندے خیر اس محل میں تو ہم جانے ہی سکتے مگر اسے اٹھا کر جبران کو نکال ضرور سکتے ہیں یعنی مکن میں سے بال نہیں نکالیں گے بال میں سے مکن اٹھائیں گے وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ پرندے میں کیا کرتا ہوں ہم لڑک کیوں گئے لگتا ہے کوہک کاؤک میں زلزلہ آ گیا ہے لگتا ہے زلزلہ ختم ہو گیا ہاں یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے نہیں میں خواب میں تو نہیں گر گئی ماں شاہی شاہی جادو کر آت ماں چل پرندے اجھے تیرے آپ کا کتیدار کراتا ہوں چل چل آنکھا ہی سامنے آنکھا کے زبان تو عامور ہے مگر آنکھیں فریاد کر رہی ہیں میں اپنے آنکھا کے آنکھوں کے زبان سمجھ لیتا ہوں چا کہہ رہی ہے میرے بندے کی آنکھیں یہی کہ مجھے میرا جسم محفظ کر دو مجھے اس مسئلے سے چھڑا لو آنکھا ہی سامنے اپنے بندے اور میرے آقا کو پھر سے اصل حالت پہ لے آئیے یہ کام اتنا آسان نہیں ہے بندے اے میرے عزیز بندے تو فکر نہ کر تیرے آقا تیری رہائی کی تدبیر کرنے جا رہا ہے میرے لٹنے تک تو یوں ہی چٹان کی طرح جمع رہا ہے چل پرندے کہا آنکھا تیرے آقا کو اس مصیبت سے آزاد کرانے کے لیے ہمیں گلفام کے پیچھے جانا ہوگا تو تم ہو جمران اور وہ تمہارا آقا سامنے تمہارے اس انجام کا حال سن کر ملکائے شباب ضرور خوش ہوگی جنہیں گلفام کا غار یہی ہے شاید شاید نہیں یقیناً آقا جنہیں گلفام کا تلسمی گار یہی ہے شاید ہی خوش نارا اسی گار کے اندر قید ہے آقا اندر جانے کی تدبیر کریں اور مجھے جازت دیں تم ابھی نہیں جا سکتے ہمیں تمہارے ضرور پر سکتی ہے حالت غیب میں تم ہمارے پاس ہی موجود رہا ہو تاکہ تمہیں کوئی دیکھ دیں سکے جو حکمہ کا مہین آپ کے پاس غیب حالت میں موجود رہوں گا اس غار میں جانے کا راستہ ہے کہاں سے بھائی جان یہاں میرا عکس سرمائی پری کے تلسم سے پہلی بھی آ چکا ہے مجھے یہاں کے سارے خوپیا راستے معلوم ہیں آپ میرے ساتھ آئیے چلو مجھے یہاں کے ساتھ آئیے چلو مجھے یہاں کے ساتھ آئیے مجھے یہاں کے ساتھ آئیے چلو پہلی بھی آئیے چلو چلو موسیقی موسیقی کون ہو تم لوگ اور یہاں کی لینے آئے ہو ہم شہزادی حسنارہ کو آزاد کرانے آئے ہیں نادانی اپنی جان کی امان چاہتے ہو تو فورن لڑ جاؤ ورنہ تمہاری لاشوں کا آخری دیدار تک کوئی نہیں کر سکے گا ہم شہزادی حسنارہ کو لیے بینا یہاں سے نہیں لوٹیں گے چاہے اس کے لیے ہمیں اپنے جان کی باز ہی کیوں نہ لگانی پڑے ملا ایسے نپٹنا مجھے ناغر سے نپٹنا ان کو بگڑنا اچھی طرح آتا ہے ہماری ہماری مجھے نا نہیں محض اکس ہوں گی اکس انسے ہرگیز مٹرنہ ورنہ وہ آپ پر چھا جائیں گی بلال اب ان پرچھانیوں سے اُلجنے کی کوئی ضرور نہیں بس آگے بڑھتے رہو موسیقی 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 ہماری 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 آقا خبرائی نہیں ان سب نے مل کر اپنے دلسمی خوبتوں کوئی کٹھا کیا ہے آپ انہیں بھگانے کے لیے دلسمی سرمیدانی میں سے تھوڑا سا سرما ہتھیلی پر رکھ کر ان کی طرف خوب دیجئے یہ بھاگ جائیں گے ہماری 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 آقا آپ سامنے کے دروازے سے گار کے مرکز میں داخل ہو سکتے ہیں ہماری 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 موسیقی 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 بلال تم ٹھیک ہو گئے خدا کا شکر ہے کہ تمہارے پاؤں پتھر کے نہیں رہے تم نے تم نے میرے لئے بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں بلال مصیبتیں تو تم نے بھی کم لئے اٹھائی ہیں اس نارا اور اب تک اٹھا رہی ہو میں تو تمہیں گلفام کی کہت پچ سے آزاد نہیں کرا پایا ہوں گلفام نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے نا اس نارا تمہارا تصور کر کے میں اپنی ساری دکھ پرداشت کر لیتی ہوں کاش میں تمہارے وجود کے سارے دکھ درد سمیٹ سکتا بھائی جان آپ وہاں کھڑے کھڑے کیا کر رہے ہیں ایدھر آئیے نا ہاں اپنے غولیں آلی بھابی سے ملیے میں نے سوچا پہلے تم ذرا ڈھن سے مل لو پھر ہم ملیں گے کیوں شہزادی حسن آرہ آداب حسن آرہ اب تمہیں غلفام سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم تمہیں چھوڑانے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں تو پھر بھائی جان جلد سے جلد اس پنجرے کو کھول کر کیوں نہ ہم شہزادی حسن آرہ کو یہاں سے لے چلیں ہاں پلال ہو رہا ہاں ہاں بھائی جان یہ کیا ہو رہا ہے ہاں اس نعرہ جنہیں گلفان کی تیسی حقیقت میں مبخت نے ہر طرف اپنا جال بچھا رکھا ہے تو کیا ہم اس نعرہ کو آزاد کرانے کے لیے اس تیلسلی جال کو کوئی نہیں سکتے تم نے ابھی ابھی دیکھا کہ ہم اس جال کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتے مگر یہ پنجرہ کھولے کا کیسے جس طرح لوہا لوہے کو کاٹتا ہے اسی طرح تیلسل تیلسل کو کاٹتا ہے ہم غلفان کے تیلسل کو اپنے تیلسل کے سارے پوڑیں گے مگر مگر کیسے ابھی بتاتا ہوں میں بیدار ہوں اہلے سے تیار ہوں کھالات سے خبردار ہوا کھا بہت خوب جی نظاری اب ہمیں یہ بتاؤ کہ شہزادی حسن آرہ کو غلفان کی قید سے کیسے نکالا چاہے ہاں جی نظاری یہ تیلسلی پنجرہ کیسے کھولے گا یہ تیلسل کیسے ٹھوٹے گا ابھی دیکھتا ہوں اس راز سے پردہ ہٹاتا ہوں میں نے دیکھ لیا آقا غلفان کے تیلسل کا راز معلوم کر لیا ہے اور پھر جلدی بتاؤ جنے زارد جلدی بتاؤ یہ تیلسلی پنجرہ کیسے کھولے گا ایک ہی صورت ہے مگر بلائے جان ہے آفت ہے ہم ہر آفت ہر مصیبت کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہیں ہمارے قیمت پر حسن آرہ کی ریہائی کے طلبگار ہے جنے زارد حسن آرہ کی ریہائی کے لئے ہیوانے دشت سے مقابلہ کرنا ہوگا ہیوانے دشت یہ ہیوانے دشت کیا بلا ہے جنے زارد بہت پوری اور بڑی بلا ہے ایک دن جب شہزادی حسن آرہ نے گلفام کی محبت کو ٹھوکر ماری اور شادی سے انکار کر دیا تو گلفام بہت غصہ ہو گیا نہیں 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 دوہری نہیں سنتے سنتے میرے کان پک گئے ہیں ہاں 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 نہیں 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 تم ہزاروں سال بھی اگر مجھے یہاں قید تکے رکھو گے نا گلفام تب ہی میں یہی کہوں گی نہیں 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 ٹھیک ہے اس نعرہ تم اگر زیتی ہو تو میں بھی ایڈیل ہوں تم ہاں نہیں کہنا چاہتی نا ہزاروں برسوں پیجرے میں قید رہنے کی بات کرتی ہو نا تو رہو تمہارے اس پنجرے کی یہ تلس میں چابی ہے اس تلس میں چابی کے بغیر تمہارے پنجرے کا تعلہ کوئی بھی کبھی بھی نہیں کھول سکے گا میں اس چابی کو ہیوانِ دشت کی تہبیل میں دوں گا اور پھر کوئی اس چابی کو حاصل نہیں کر سکے گا کیونکہ نہ کوئی ہیوانِ دشت کو مار سکے گا اور نہ اس چابی کو حاصل کر سکے گا اب تم اپنے خواہش کے مطابق اس پنجرےیں میں عمرت قید کی سزا کاٹو گی اس نہ آنا اےواانِ دشت ہاں اے ہیوانِ دشت میں تیرے پیروں میں بڑی تلسلی پیڑیوں اور اس سنجیر سے تیری آزادی ممکن نہیں ہے تو میرا قیدی ہے اور جب تک میں چاہوں تو میرے قید میں رہے گا اور جب میں چاہوں گا اپنی مرضی سے تجھے آزاد کر دوں گا ہاں ملی آقا آپ مجھے آزاد کریں گے جب مجھے تیری ضرورت نہیں رہے گی تب مگر آج تک آپ نے مجھ سے کوئی کام بھی نہیں لیا تیرے کام کرنے کا واق اب آیا ہے مکن کیجئے آقا میں اپنی آزادی کے لئے کوئی بھی کام کرنے کے لئے تیار ہوں اگر تیری قسمت اچھی ہے اور تیرے مخطر میں تیری آزادی لکھی ہے تو اس چابی کی مجھے پھر ضرورت پڑے گی حسن عارہ نے اگر ہاں کہا تو میں پھر چابی لینے آؤں گا اور حسن عارہ کی ہمیں کی خوشی میں تجھے آزاد پر دوں گا لے سبھال اپنی آزادی کی کنجی حیوان تشت آقا اس مولان کی جان جا سکتے ہیں اگر میرے چیتے جی کوئی بھی اس کنجی کو چھو بھی نہیں شکتا اگر یہ بات ہے تو ہیوان تشت چابی کی حفاظت میں اپنی جان کی بازی لنا دے گا اگر چابی ہمارے حوالے نہیں کرے گا آقا پنجی کو حاصل کرنے کے لیے ہیوان تشت کو غتل کرنا ہی پڑے گا اس معلومات کا شکریہ جنہی زارب اب تم ہمیں ہیوانے تشت کے غار تک پہنچا دو تو اس خالین پر سوار ہو جائیے یہ خالین آپ کو ہیوانے تشت تک پہنچا دے گا اور جہاں ضرورت ہوگی میں حاضر ہو جاؤں گا اگر آپ مجھے اجازت دے آقا اجازت دے جلو بلا ہمارا انتظار کرنا خدا نے چاہا تو بہت جلد ہم یہاں واپس آئیں گے اور تمہیں گلفام کے قید سے آزاد کرا لیں گے خدا حافظ ہم تمہیں اس موسیبت سے چھڑا کر ہی لے جائیں گے خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ چلو بلا ناس ہے اللہ تمہاری مدد کرے خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ سب دکھو جارہا آئے چلو چلو بھائی جن بھائی جان ہم دونوں مل کر بھی اس حیوان کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ فوراں جینے زاریب کو طلب کیجئے وہ ہی اس حیوان کی صحیح ڈھنگ سے مرمک کر سکتا ہے تم ٹھیک ہے تو بلاد ہم ابھی جینے زاریب کو طلب کرتے ہیں چلو چلیے جینے زاریب ظاہر ہو حاضر ہو جلدی حکم دے میرے آقا پنا سوٹا ماتار گر چلے پھر دوں گا یہ انسان نمہ حیوان جو ہمارے دشمن غلفام کا غلام ہے جو انسانوں کی طرح زبان تو رکھتا ہے لیکن انسانوں کی زبان نہیں سبستا تو اسے اپنے سوٹے کی زبان میں سمجھا آقا میرے سوٹے کی مبار سے انسانوں کی روح پنا ہو جاتی ہے ہیوان پناہ مانگتے ہیں اور شیطان اس سے دور بھاگ جاتے ہیں اگر یہ عجیب مخلوق ہے آدھا انسان ہے آدھا ہیوان ہے اور اس پر میرا سوٹا بھی بھی اثر ہے تو پھر تو بتا ہمیں شیطان کو کیسے شکستے ہیوانے دشت کے دل کے پاس اگر تم دونوں بھائی ایک ساتھ اپنی تلوار سے بار کرو تو ہیوانے دشت کی موت ہو جائے گی مگر ہم اندر جائیں کے کیسے یہ لوگ کنجی اب اجازت دو آقا اجازت ہے چلی بھائی جان چلی بھائی جان اگر بھائی جان ہے 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 کیا کریں گا یہ ہیوان تو اپنی جگہ سے ہٹے نہیں رہا ہے ہاں بھائی جان ہیوان تو اپنی چاہتے ہیں موسیقی 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 جلو جائے گئی تجھے انسانیت ببارک شکریہ میرے محاسی لو میں تمہیں وہ تلس پچابی دیتا ہوں یہ رہی وہ تلس پچابی اٹھا لیں پھلا لیں اس تلس میں چابی سے وہ پنجرہ کھل جائے گا جس میں ایک آدمزاد حسینہ قید ہے پنجرہ کھلنے کے بعد یہ چابی اپنے ہی پاس رکھنا اور جب کبھی کوئی مشکل پیش آئے تو اس چابی کو آگ میں ڈال دینا تیری مدد کے لیے میں آ جاؤں گا بہت بہت شکریہ جس میں ہوتا ہے یہ ضرور ترے کوئی چال ہے درے ایک تسیبت کا پھا دو دن جو بے خناہ انسان ہو پیرے اس کے لیے ساتھ دار داؤں تو پیرے اس کے لیے ساتھ دار دہ دہ دیتا ، درے دیتا موسیقی تجھے انسانیت مبارک ہو شکریہ میرے محسین لو میں تمہیں اوٹیلس مچابی دیتا ہوں یہ رہی وہ دلس مچابی اٹھالو پلال اس دلس میں چابی سے وہ پنجرہ کھل جائے گا جس میں ایک آدمزاد حسینہ قید ہے پنجرہ کھلنے کے بعد یہ چابی اپنے ہی پاس رکھنا اور جب کبھی کوئی مشکل پیش آئے تو اس چابی کو آگ میں ڈال دینا تیری مدد کے لیے میں آ جاؤں گا بہت بہت شکریہ تیری مدد کے لیے اٹھا رکھو پہلے اس کنجی سے اس پنجرے کو کھولو اور حسن آرہ کو آزاد کرو جی بھائی جان موسیقی اے تلس میں کنجی میری شہزادی ہوسن آرہ کو اس پنجرے سے آزاد کرتے اس تلس میں پنجرے کو نابوت کرتے موسیقی 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 آہ شروع شروع سمارا اے جینے ہواباس اپنے کالین کے ساتھ حاضر ہو حاضر ہو ہمیں ہمارے تلسمی محل کی طرف لے چل ڈبلے خاک پر ہماری اجازت کے بنا دون آیا ہے اے جینے گل فارم تم ہٹو ہٹو یہ تو ہمارے ملکہ انگارہ کا خاص مہمان ہے آپ تو ملکہ انگارہ کی بہت بہت کو ٹھکرا کر چلے گئے تھے راج کونسی کشش آپ کو یہاں کھیچ لائی میں تمہاری ملکہ سے ہی ملنے آیا ہوں تو کیا آپ کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ ملکہ انگارہ ڈبلسنے قید میں ہے نہیں تو بھلا ملکہ انگارہ کو بھی کوئی قید کر سکتا ہے کچھ دن پہلے ایک آدم ذات جادوگر جس کا نام جبران ہے وہ جبلے خاک کی ٹھنڈی آگ لینے آیا تھا اور جب ملکہ انگارہ نے اسے منع کیا تو اس نے ملکہ انگارہ کو ششی میں بند کر دیا اور ٹھنڈی آگ لے گیا جادوگر جبران وہ تلسمیت ہوتے والا آہ وہی میں جانتا ہوں اسے کمبخت بڑا ہی شیطان ہے حقیر آدم زاد ہو کر جنہوں کی ناک تک میں دم کر رکھا ہے اس وقت اپنی حرکتوں کا خمیازہ بغت رہا ہے پتھر بنا پڑا ہے وہے قاف میں اچھا ہی ہوا کمبخت سے چھٹکارا ملا مگر سوال یہ ہے کہ آپ ملکہ انگارہ کو جبران کے تلسم کے حصر سے کیسے چھڑایا جائے جادوگر جبران نے میری تلسم ہنگوٹھی تو چورا لی پھر بھی میرے پاس رئیسہ ہی جتنے میں تلسم میں طاقت ہے اس کے بلبوتے پر میں ملکہ انگارہ کو اس طاعت سے چھڑا لوں گا چلو ملکہ انگارہ کے پاس چلو یہ کیسی انہونی ہو گئی جو ملکہ انگارہ انسانوں کو بوتل میں قید کیا کرتی تھی آج خود آج خود وہ کسی تھاکیر کیڑے مکوڑے کی طرح اس اس شیشی میں قید ہو کر رہ گئی ملکہ انگارہ ملکہ انگارہ دیکھ کون آیا ہے گلفام ہاں یہ گلفام دوہے کاف سے مہمان آیا ہے تیری آزادی کا سامان لیا ہے اچھا گلفام آیا ہے میری آزادی کا پیغام لیا ہے ہاں ملکہ انگارہ غم نہ کر خوشیاں منا ملکہ انگارہ گلفام ملکہ انگارہ کا دل توڑ دیا تُو بڑا ظالم ہے ظلم کرتا ہے اور خود کو مجبور ظاہر کرتا ہے میری محبت نے نہیں تو بتا بتا تیری کس ضرورت نے تجھے یہاں آنے پر مجبور کیا ہے اے خودگرز مخلوق چاہے تُو محبت کرنا نہیں چانتا بگر میں میں تو تیری محبت کی ماری ہوں محبت کا مارا تو میں بھی ہوں اصل میں ہم دونوں ایک ہی تیر کے دو شکار ہیں انگارہ ایک معمولی آدمزاد کی تارستانی سے ہم دونوں مصیبت میں گرفتار ہیں کون ہے وہ آدمزاد جبران جادوگر جبران ہاں وہی جو کاندھے پر تیلس میں توتا لیے گھومتا رہتا ہے عجیب عجیب حرکتیں کرتا رہتا ہے لگتا ہے اس نے تیرے ساتھ نہیں کوئی شرارت کی ہے شرارت نہیں اماقت کی ہے جبران کی نادانی کی وجہ سے میں اپنی تیلس میں انگوٹھی گھما چکا ہوں وہ انگوٹھی واپس لینے کے لیے میں تمہارے پاس آئے ہوں اوہ سمجھی اور میں تیرا کام کیوں کروں تُو جھوٹا ہے بے وفا ہے پہلے مجھ سے وفا کا وعدہ کر مجھ سے محبت کر میری مجبوری کا فائدہ نہ اٹھا اپنی اقل کا دروازہ کھٹ کھٹا اگر تُو راضی ہے تو تیرے مقدر میں آزادی ہے میں تُجھے اس تیلس میں قید کھانے سے رہائی دلا سکتا ہوں سوچ انگارہ سوچ اگر میں ناکام لوٹ گیا تو تُجھے کوئی نہیں بچانے آئے گا اس قید کھانے سے تُجھے کوئی چھڑانے نہیں آئے گا سوچ تو ٹھیک ہے گلفاؤں پہلے تُو تُو مجھے اس قائد سے آزاد کر پھر میں تیری بات سنوں گی یہ یہ شکریہ گلفام شکریہ میں تیرے اس احسان کی کرزدار ہوں اس لیے تیری ہر بات ماننے کو تیار ہوں بتا بتا تُو مجھ سے کیا چاہتا ہے بیوکوف جادوگر جیبران سر سے لے کر پیر تک پتھر کا بن گیا ہے اس کے ہاتھ میں میری تلس میں انگوٹھی پتھر کی بن چکی ہے میں اپنے انگوٹھی اصل حالت میں واپس بانا چاہتا ہوں اس کے لیے تو تجھے وقتہ سفر تیہ کرنا ہوگا ماضی میں جانا ہوگا گزرے ہوئے زمانے میں بھٹکنا ہوگا یہ تو بہت مشکل کام ہے مگر میرا بھی نام گلفام ہے میں اپنی جان ہتیلی میں لے کر نکلا ہوں انگارہ دیکھ دیکھ تو نہیں مانے گا تو پھر دیر نہ کر تجبیر کر اپنی حمزاد ملکہ کو طلب کر اسے آواز دے اے میری حمسایہ میری حمزاد میری حمزاد میری حمشکل سبلے خواب کی ملکہ انگارہ انگارہ تجھے آواز دیتی ہے تجھے یاد کرتی ہے انگارہ کے سامنے حاضر ہو حاضر ہو ظاہر ہو اپنی حمشکل حمزاد کو تُو نے کیسے یاد کیا ملکہ انگارہ کوئی خدمت ہو تو بتا کوئی دکت ہو تو بتا وقت میرا گلام ہے وقت کا ہر لمحہ میری مٹھی میں ہے بتا تجھے ماضی کی سیر کراؤں یا مستقبل کا حال بتاؤں گزرا ہوا کل دکھاؤں یا آنے والا کل دکھاؤں ادھر دیکھ میری حمزاد گلفام پر نظر کر اور اس کے ساتھ ماضی کا سفر کر یہ میرا محسن کوہکاف کا مشہور جن ہے جنے گلفام تیرا نام تو بہت سنا تھا آج ایک بھی لیا ماضی کا سفر کرنا بچوں کا کھیل نہیں ہے مجھے اپنے پیتے ہوئے دینوں میں لے چل ہر شیئے اکتھر بننے سے پہلے اصل حالت میں تھا اے وقت تو نے میرے ہمسفر کی خواہش سن لی ہمیں اس بل اس منظر میں پہنچا دے جب تلسمی انگو تھی بشمن کے ہاتھ نہیں لگی تھی موسیقی 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 موسیقا موسیقا جیے زارب ظاہر ہو حاضر ہو ظاہر ہو کجھے تیرا آقا جنال اپنی خدمت میں قلب کرتا ہے جلدی حکم دے میرے آقا کس کی خال ادھڑنی ہے جلدی حکم دے جنہیں زارب تمہارا دلشمی محل کس نے غیب کر دیا ہے یہ ناممکن کیسے ممکن ہو گیا ہے یہی تو ہم جاننا چاہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہو گیا ہاں میرے آقا اس محل میں کسی جادو کسی دلشم یا کسی سہر کی مدد سے داخل نہیں ہوا جا سکتا تھا اس لیے کسی بڑے جادوگر نے اس محل کو ہی اٹھا لیا ہے مگر کیوں کسی کو اس محل سے کیا گھر ہے ہاں کام محل کو ہٹانے کے بعد اس جگہ صرف جادوگر جبران کا پتلا رہ گیا ہے اور جس کسی نے بھی اس محل کو ہٹایا ہے وہ صرف اس محل سے جادوگر جبران کو نکالنا چاہتا تھا شاید تم ٹھیک کہتے ہو اگر وہ جبران کو ہی محل سے باہر نکالنا چاہتا تھا تو پھر اس کا پتلا یہاں چھوڑ کر کیوں چلا گیا یہ راز ہمیں عالم کرنا پڑے گا بھائی جان مجھے محل کی فکر ہے پتا نہیں مہجبین کس حال میں ہوگی جنہیں دولت اور جنہیں ریاست کے ہوتے ہوئے مہجبین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہوگا پھر بھی ہمیں ان کی تلاش کرنی چاہیے پتا نہیں وہ اس تلسلی محل میں کس حال میں ہوگی بڑی لمبی رات تھی نجانے کیسے کیسے خواب دیکھے یہ کیا میں ابھی تک خواب دیکھ رہا ہوں یہ جگہ تو کوئی خواب نہیں لگتی بھائی ریاست بھائی ریاست اٹھو بھائی کیا بات ہے کیوں نہیں کھڑا کر رہا ہو ذرا باہر کا منظر دیکھو ہم کوئی خواب میں نہیں ہیں یقینا یہ جگہ کوئی خواب میں نہیں ہے اور یہ خواب بھی نہیں ہے حقیقت ہے بھائی دولت اگر ہم کوئی خواب سے یہاں کیسے آگئے یہ ضرور تلسلی طاقب کی شرارت ہے شرارت ہاں کسی دشمن نے ہمارا تلسلی محل کوئی خواب سے اٹھا کر یہاں رکھ دیا ہے اگر ہمارا دشمن جبران تو پتھر بن چکا ہے اور کل فام کے پاس تلسلی طاقت نہیں رہی اسی بات سے تو میں بھی حیران ہوں کہ رات و رات ہمارا یہ دشمن کون پیدا ہو گیا ہمارا محل کسی تلسلی طاقت میں اٹھا کر یہاں پھیک دیا ہے بھائی ریاست بگر بھائی دولت بہت جلدی ہم جان جائیں گے کہ ہمارا یہ نیا دشمن کون ہے تلسلی طاقت میں اٹھا کرتا ہے